تفاہی لے کر کے قرآن پاک لے کر بیٹھنا چاہئے نہ پڑھنا آتا ہو تو تب بھی دیکھنے کا تو سواب ملے گا اور انگلیس کا قرآن پاک انگلیس کا ترجمہ بھی ہے بلکہ ڈوگری کا بھی ہے ادھر رکھا ہوا ہندی بھی ڈوگری بھی اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل وقدتن باللسانی افقوه قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَتَيْنَا اِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنُ الْقَبْ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ یہ انداز اکثر صورتوں کا ہے کہ شروع میں ایک انشائیہ کے انداز کا مضمون چلتا ہے زبردست طریقے سے دلائل پیش کیے جاتے ہیں دعویٰ پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر انبیاء کرام کے احوال کے ذریعے سے اس مضمون کو معقد کیا جاتا ہے پکہ کیا جاتا ہے یعنی یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جو کچھ آج کے نافرمان کر رہے ہیں پچھلے دور کے بھی یہی کرتے رہے ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جو حالات آج رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں پچھلے دور کے انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسے حالات آئے اور آئندہ قیامت تک دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ یہ حالات آئیں گے اس سلسلے میں تذکرہ ہوا اوپر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اور حضرتِ حارون علیہ السلام کا اور اب ذکر ہو رہا ہے ابو الانبیاء حضرتِ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا اللہ کے پکے دوست اللہ کے کھرے دوست وَلَقَدْ عَتَيْنَا عِبْرَاہِمَا اور یقیناً ہم نے دیا ابراہیم علیہ السلام کو رشدہو ان کی ہدایت یہ مصدر مضاف ہے تو جس کا مطلب ہے کہ جو ان کے مرتبے اور ان کی شان کے لائق جیسی ہدایت ہونی چاہیے تھی عین الیقین حق الیقین ویسی ہدایت ان کو عطا فرمائی من قبل پہلے سے پہلے سے مطلب قبل نبوت ہی ان کی نبوت سے بھی پہلے قبل بلوغ ہی ان کی بلوغت سے پہلے قبل موسی اوپر موسی علیہ السلام کا ذکر آیا تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں موسی علیہ السلام سے پہلے لیکن زیادہ مناسب ہے کہ شروع سے ہی بچپن سے ہی اور ہر نبی کو پروردگار اسی طرح ہدایت دیکھتا ہے بالکل بچپن سے وہ کفر اور شرک کے محول میں آنکھیں کھولتے ہیں مگر اس طرح کی تمام برائیوں سے دور ہوتے ہیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سالہ زندگی مکہ میں کیسی گزاری چند ایک روایات وہ دیکھیں آپ کہ آپ نبوت سے پہلے بھی ان تمام کاموں سے کس طرح دور رہتے تھے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں اور کسی وقت میں وہ زید بن محمد بکارے جاتے تھے ان کا بیان ہے کہ مکہ کے کعبہ کے آس پاس میں ہر کونے پر کچھ بط رکھے ہوئے تھے لوگ جب تواف کرتے تھے تو ان بطوں کو بھی چاٹ لیتے تھے فرماتے ہیں کہ ایک مرتب میں آپ کے ساتھ تواف کر رہا تھا تو میں نے ایک چھکر میں ایک بط کو ہاتھ لگا دیا آپ نے فرما ہے ان کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے دوسری مرتبہ پھر ہاتھ لگایا دیکھو اس سے ہوتا کیا ہے تو آپ نے ڈانٹ کر فرمایا میں نے تمہیں منع نہیں کیا یہ سب گندی باتیں جاہل لوگوں نے گھڑی ہیں خدا کے دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فرمایا اس کے بعد میں نے کبھی کسی وط کی طرف ہاتھ اٹھایا یا اس کا خیال بھی نہیں آیا یہ نبوت سے پہلے کی بارہ تو ہر ایک نبی نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں کل حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے میں بھی یہ بات آئی تھی اس میں پھر چند باتیں وہ آئیں گی جو انبیاء کرام کی لگزشیں ہیں تو ان لگزشوں کے لئے بھی میں نے کل اشارتا بتایا تھا کہ وہ حقیقت میں لگزش نہیں ہوتی ہے ان کے مرتبے اور ان کی شان کے اعتبار سے ہیں آدم علیہ السلام سے جو لگزش ہوئی تو وہ تو جنت میں ہوئی اور ہم انبیاء کرام کے معصوم ہونے کی بات دنیا میں کر رہے ہیں ایک بات دوسری بات خود قرآن پاک نے ان کا عذر پیش کیا کیا نسیہ وہ تو بھول گئے تھے اور بھول کر اگر کوئی کام ہو جائے تو وہ گناہ شمار نہیں ہوتا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَ اور انہوں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا بس سارے انبیاء کرام کے لئے یہی بات آپ کو ملے گی وہ نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم ان کو خوب جاننے والے تھے جس طرح کی ہدایت کی ان کو ضرورت تھی جو ان کی شان تھی وہ ہم جانتے تھے وہ ہم نے ان کو پہلے ہی دی چنانچہ اسی کفر اور شرق کے محول میں انہوں نے آنکھیں کھولیں اللہ کی طرف سے نبوت عطا ہوئی پھر کس طرح انہوں نے دین کا کام کیا وہ ساری باتیں جو ان کی ضرورت کی تھی اللہ نے ادھر سے ان کو دے دی یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے والد سے بھی کہا وَقَوْمِهِ اور اپنے قوم سے بھی کہا مَحَذِهِ التَّمَاثِيلَ یہ مورتیاں کیا ہیں یہ دھانچے کیا بنا رکھیں یہ انسانی جسموں کے یہ کیا شکلیں بنا رکھی ہیں اللہ تھی انتم لہا عاقفون جن کے لئے تم عاقفون گھیرہ جمائے رہتے ہو ان کے گرد بیٹھے رہتے ہو قَالُوا وَجَدْنَا آبَا آنَا لَهَا عَابِدِينَ انہوں نے کہا کہ سو جوابوں کے اوپر ہمارا بھاری جواب ہے اور کچھ نہیں مگر باپ دادا یہی کرتے تھے باز یہ ہے ہمارا اصلہ ٹمباب آج بھی جاہلوں کا یہی جواب ہوتا ہے اِذْ قَالَ لِي أَبِيهِ جب کہا انہوں نے اپنے والد سے یہ کیا ہیں قَالُوا وَجَدْنَا انہوں نے کہا ہم نے پایا آبَانا اپنے باپ دادا کو لہا عابدین ان کی پوجا کرتے ہوئے قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فَرْمَا يَقِينًا تُمْ بِي وَآبَاؤُكُمْ اور تمہارے باپ دادا بھی فِي ظَلَالٍ مُبِين کھلی ہوئی گمراہی میں تھے باپ دادا کا نام لیتے ہو بڑے وہ پڑے لکھے تھے اور خدا کے بہت زیادہ جاننے والے اور اس کے ولیدیں وہ بھی جاہل تم بھی جاہل فِي ظَلَالٍ مُبِين کوئی سچی بات لے کر اَمَنْتَ مِنَ اللَّهِ بِين یا آپ کھیلنے والوں میں سے ہیں مزاق کر رہے ہو یا کوئی حقیقی بات کہہ رہے ہو سنجیدگی سے بات کر رہے ہیں یا ایسی مزاق کر رہے ہیں یہ مزاق کرنے کی بات بھی سمجھیں غیر ایمان والے بے شک وہ ایمان والوں کے مقابلے میں بہت غصہ دکھائیں گے اپنے خداوں کے لئے جو بھی انہوں نے خدا بنائے ہوئے ہیں لیکن اپنے طور پر وہ ان کی مزاق بھی اڑاتے رہتے ہیں صبح شام واقعات پیش آتے ہیں چوری بھی کر لیتے ہیں مورتیوں کو توڑ بھی دیتے ہیں اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب کنڈم ہوتے ہیں تو اٹھا کر باہر بھی پھینک دیتے ہیں تو وہ جو فرمایا نا کہ کیا تو مزاق کر رہا ہے تو اس کا مطلب ان کی ہاں بھی اس طرح کی باتیں چلتی رہتی تھی فرمایا نہیں نہیں سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں فرمایا بل بلکہ بلکہ کا مطلب میں مزاق نہیں کر رہا ہوں ربکم تمہارا رب وہ ہے رب السماوات جو آسمان کا رب ہے والارض اور جو زمین کا رب ہے اللذی فطرہ ہنہ جس نے فطرہ پیدا کیا ہے ہنہ ان سب کو وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ اور میں تم پر اس کے بارے میں گواہی دینے والا ہوں میں اشہادت دے رہا ہوں یہ نہیں ہے خدا خدا کوئی اور ہے جس نے ان سب کا اس ساری کائنات کو پیدا کیا اور سنو وَتَاللَّهِ لَا عَقِيدَنَّا أَسْنَامَكُمْ تَاللَّهِ اللہ کی قسم تَاللَّا بِاللَّا وَاللَّا یہ سب قسم کے لئے اللہ کی قسم لَا عَقِيدَنَّا میں ضرور بِضرور کوئی چال چلوں گا کوئی تدبیر کروں گا اَسْنَامَكُمْ تمہارے ان بتوں کے ساتھ بَادَعَنْتُ وَاللُّ مُدْبِرِينَ اس کے بعد کہ تم چلے جاؤ گے مُدْبِرِينَ پیٹھ دکھا کر یہ ان کے ہاں کوئی دن تھا جس میں سارے لوگ میدان میں نکلتے تھے یا وہ پوجہ کے لئے نکلتے تھے یا میلا لگتا تھا اس میں نکلتے تھے لیکن کوئی دن تھا اور اس طرح کے اکثر مشرقین کے ہاں دن ہوتے ہیں سارے کے سارے کھلے میدان میں چلے گئے کہا جب تم جاؤ گے میں کروں گا ان کا علاج فَجْحَا لَهُمْ جُزَازَ تو کیا انہوں نے ان سب کو جزازاً ٹُکڑے ٹُکڑے علماء اکرام یاد رکھیں فعال کا لفظ عربی میں آتا ہے مفعول کے معنی میں ہم تین لفظ پڑھ چکے ہیں خطام رفاق جزاز ان تینوں کے معنی کیا ہیں ٹُکڑے ٹُکڑے کیے ہوئے تو ان سب کو چورا چورا کر دیا إِلَّا کبیراً مگر جو بڑا تھا لہم ان میں سے لَعَلْ لَهُمْ إِلَيْهِ اَرْجِعُونَ تاکہ وہ اس بڑے کی طرف رجوع کریں واپس پلٹیں اور دیکھیں چونکہ آلہ حملہ جس کے ذریعے سے حملہ کیا اکثر ہماری تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کلھاڑا مگر ادھر سے لکھتے ہیں کہ بدھ پتھر کے تھے تو اس کے لئے تو ہتھوڑا مناسب ہے تو جو بھی ہتھوڑا بدان کلھاڑا تھا جس سے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیے وہ بڑے کے گلے میں لٹکا دیا کہ جب واپس آئیں گے دیکھیں گے سارے مر گئے سب ٹوٹ ٹھوٹ گئے ہیں بڑے مہراج جی کھڑے ہیں اور کلھاڑا کندے پر لٹکا ہوا ہے تو کوئی چکر تو ضرور ہے واپس آئے قَالُوا مَن فَعْلَ حَذَا بِعَلِحَتِنَا انہوں نے کہا مَن فَعْلَ کس نے کیا یہ بِعَلِحَتِنَا ہمارے خداوں کے ساتھ اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ بے شک وہ کوئی بڑا ظالم ہے قَالُوا سَمِعَنَا فَتًا انہوں نے کہا سُنَا ہم نے فتن ایک نوجوان کو يَذْكُرُوْهُمْ وہ ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے یوں قَالُوا لَهُ إِبْرَاہِيم اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے قَالُوا فَتُوْ بِهِ انہوں نے کہا لَهُ بِهِ اس کو عَلَى آئِنِ النَّاس لوگوں کی آنکھوں کے سامنے یعنی لوگوں کے سامنے لَعَلَّهُمْ يَشْحَدُونَ تاکہ لوگ بھی گواہی دیں وہ سب کے سامنے اقرار کرے اور پھر اگر اس کو سزا دی جائے تو کوئی نہ کہے جیس کو غلط سزا دی سب کہیں کہ اس نے یہ جرم کیا تھا قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا انہوں نے کہا آئنتا کیا تُو نے فَعَلْتَ کیا ہے حَذَا یہ کام بِعَلِحَتِنَا ہمارے خداوں کے ساتھ یا عبراہیم اے عبراہیم علیہ السلام قَالَ بَلْ فَعَلَهُ قَالَ عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا بَلْ بلکہ فَعَلَهُ اس کے آگے دیکھئے سانس توڑ دی لئے تو معنی بنے گا کیا ہے کسی کرنے والے نے کر گیا کوئی کرنے والا قَبِيرُهُمْ حَذَا بڑا تو یہ ہے اور اگر سانس نہ توڑیں تو فرما نہ کیا نکلے گا بَلْ فَعَلَهُ قَبِيرُهُمْ حَذَا بلکہ کیا ہے یہ کام ان کے اس بڑے نے آپ کہیں گے کہ پھر تو یہ غلط بات بیان کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے نہیں دیکھئے کسی ایسی چیز کے لئے جو ہو نہیں سکتی ہے تو اس کا کہنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ تم بے وقوف ہو بات سمجھ نہیں رہے یہ بات نہیں ہے ابھی کوئی باہر سے آئے اور آپ سے بار بار پوچھیں مفتصف کہیں مفتصف کہیں آپ کے میری جیب میں آپ پتہ ہے بھئی اتنا بڑا مولو جیب میں کیسے آ جائے گا تو مطلب کیا ہے کہ بھئی ادھری ہوں گے کہیں دیکھ لے کئی مرتبہ آدمی اس طرح کی بات کہتا ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں میرے سر کے اوپر ہے تو جب کہا کہ اس بڑے نے کیا تو ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ نہیں کر سکتا ہے بے جان ہے تو مطلب یہی ہے کہ اس پر غور کیوں نہیں کرتے ہو بَلْفَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ حَاغَا کہ یہ ہے ان کے اس بڑے نے فَسَالُوْهُمْ سوال کرو ان سے ان ٹوٹنے والوں سے ان کانو ینتقون اگر وہ باتیں کرتے ہیں جب یہ ابراہیم علیہ السلام نے تقریر فرمائی ان کو کچھ شرمندگی ہوئی فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ تو وہ لوٹے اپنی جانوں کی طرف اپنے گریبان میں جھنکا اور اپنے اوپر غور کرنے لگے کہ ہم کیسے بے وقوف ہیں اب یہ بڑے کو دیکھ رہے ہیں اور یہ تو مار نہیں سکتا ہے لیکن ان سے پوچھیں یہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے ہمیں کیا دیں گے فَقَالُواْ إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ تو انہوں نے کہا بے شک تم ہی ظالم ہو آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ دیکھو یار بے جان چیزیں ہیں اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں ہمیں کیا دیں گے ہم ان کی پوجا کر رہے ہیں اصل بات یہ ہے ہم ہی ظالم ہیں سُمْ مَنْوْكِ سُوَالَا رُوْسِهِمْ یہ تھوڑی دیر ان کو احساس ہوا لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر ان کو وہ شرارت چڑی اور جاہلیت حمیت جاہلیہ وہ قومی تعصب آیا کے چلو کچھ بھی ہیں بگر ہیں تو ہمارے خدا اس نے کیسے توڑے کچھ بھی ہوں اس کو قرآن نے یوں کا سُمْ مَنُوْكِ سُو پھر وہ اوندھے کر دیئے گئے اَلَا رُوْسِهِمْ اپنے سروں پر مت ماری گئی ٹانگیں اوپر سر نیچے الٹی سوچ ہو گئی لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا أَوْلَائِ کہنے لگے یقیناً عَلِمْتَ تُو جانتا ہے مَا هَا أَوْلَائِ يَنْتِقُونَ یہ تو بات نہیں کر سکتے ہیں کیسے کہہ رہے ہو کہ ان سے باتیں کرو تجھے نہیں پتا یہ بولتے نہیں ہیں فرمایا یہی تو تم سے کہلوانا چاہتا ہوں اب آیا ان پہاڑ کے نیچے قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو کیا تم پوجا کرتے ہو مِنْ دُونِ اللَّهِ اللَّهِ کے سوا مَا ان چیزوں کی لَا يَنْفَعُكُمْ تو تم کو نفع نہیں دے سکتی شئیحان کچھ بھی وَلَا يَغُرُّكُمْ اور تم کو نقصان بھی نہیں دے سکتی نہ نقصان سے بچا سکتی ہیں یہ نہ نقصان دے سکتی ہیں اگر پوجا کرو تو نفع کچھ نہیں اور نہ کرو تو نقصان کچھ نہیں کیوں ان کو پوچھتے ہو شرم نہیں آتی پڑے لکھے ہو کر کیا کر رہے ہو یہ تقریباً یوں سمجھئے کہ کوئی پانچ ہزار سال پرانی بات ہے ویسے موٹی تاریخ اگر وہ مان لی جائے جو عرب کی بیان کی جاتی ہے تو پھر یہ آپ مانے کہ چار ہزار سال پرانی بات ہے جو کہ پچیس سو سال کے قریب قریب ہوئے ہیں حضرت ابراہیم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں بائیس سو سال عام طور پر لکھتے ہیں تو ادھر پندنہ سال ہونے لگے تو یہ نہیں چار ہزار کے قریب قریب چار ہزار سال پرانے لوگ کیا کہتے تھے آج کل کے بڑے بڑے پی اچ ڈی دگری ہولڈر ہیں بڑے 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 لکھے جو کہہ رہے ہیں وہ بھی وہی کہتے تھے اتنے پڑھا لکھا انسان آج سمجھدار انسان اقل مند انسان مگر آج بھی تعصب اور زد میں انسان وہی کہہ رہا نہیں ہمارے خدایں کچھ بھی ہیں پتھر ہیں مگر ٹھیک ہم پوجھیں گے ان کو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افلکم افسوس ہے تمہارے لیے ولمات عبدون اور ان کے لیے جن کی تم پوجا کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا افلاتاقلو تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو کیا ہو گیا تمہیں ابراہیم علیہ السلام کی یہ تقریر انہوں نے سنی اور آپ سن چکے کہ خود بھی ان کو احساس ہوا لیکن پھر وہ جاہلیت کا جوش آیا کہنے لگے کچھ بھی ہے مگر یہ تو ہیں ہمارے خدا اس نے کیسے ان کے شان میں گستاخی کی پالو حرقوہو انہوں نے کہا جلاؤ اس کو راکھ بنا دو جلا کر کے وَنْصُرُوا آلِحَتَكُمْ اور مدد کرو اپنے خداوں کی خدا مدد کا محتاج ہے آج ان کی مدد کرو ان کن سنفائلین اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو کرو باتیں بنانے سے کچھ نہیں ہوگا اٹھو جلاؤ اس کو اپنے خداوں کی مدد کرو آج خدا ہماری مدد کے محتاج ہیں اور اس کے بعد مسند دارمی میں یہ روایت ہے یاد رکھئے کہ ابراہیم علیہ السلام جر ریدہ ننگا کیا گیا ان کو اور پھر تاریخ کے حوالے سے لکھا کہ حیزن نام کا ایک انجینئر تھا حیزن اس دور میں میں انجینئر تھے ایک تو ہے حیزون وہ تو جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے حیزن نام کا انجینئر تھا اس نے منجینئر نام کی ایک توپ تیار کی جس میں بارود نہیں ہوتا تھا اس میں کوئی چیز رکھ کر کے پھینکتے تھے تو بڑی بڑی دیواریں ٹوٹتی تھیں یہ منجینئر اسلامی دور میں بھی تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں غزوہِ طائف میں اس کو استعمال کیا گیا انہی سے چھینا تھا دوسرے مقام سے تو وہاں سے لائے تھے طائف میں استعمال کیا گیا مگر اس سے فائدہ کچھ نہ ہوا بلکہ یوں ہی چھوڑ دیا گیا اور بعد میں سارے طائف والوں کو اللہ نے ایمان نصیب کر دیا اس نے وہ منجینئر اجاد کی حیزن نے اور انہوں نے ننگا کر کے رسی میں باندھا اور پھر منجینئر میں رکھا اور پھر آگ تیار کی جو آسمانوں سے باتے کر رہی تھی اتنی جلنے والی آگ تو اس میں دور سے عبراہیم علیہ السلام کو پھینکا تاکہ بیچ میں جا کر کہ علاو کے پڑھیں اور گرتے ہی جل جائیں اور یہ کپڑے اتارنے کی روایت میں نے کہا مسند دارمی کی لیکن بخاری شریف کی دوسری روایت ہے اسی موقع پر کہ قیامت کے دن سارے انسان جب اٹھیں گے تو ننگے ہوں گے سب سے پہلے جن کو کپڑے ملیں گے وہ عبراہیم علیہ السلام ہوں گے اور پھر دوسرے حضرات کو کپڑے ملیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ان کو پہلے ملیں جن کو اللہ کے دین کے لئے عبراہیم علیہ السلام کی طرح ننگا کیا گیا تھا قَوْ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِ بَرْدَا ادھر انہوں نے آگ میں پھینکا ادھر اللہ نے حکم دیا قُلْنَا ہم نے کہا یا نَار اے آگ کونی ہو جا بردن ٹھنڈی مگر سلامہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا على عبراہیم عبراہیم علیہ السلام پر اور یہ روایت بھی ہماری تفسیروں میں موجود ہے کہ عبراہیم علیہ السلام کے لئے جب آگ ڈھنڈی ہو گئی اور دیکھا کہ وہ تو ایسے وہاں بیٹھے ہیں پھولوں سے کھیل رہے ہیں کہ جس رسی میں ان کو باندھا گیا تھا وہ رسی تو جل کر راک ہو گئی لیکن عبراہیم علیہ السلام کے جسم کا کوئی بال نہیں جلا ان کی داڑی ان کے سر مبارک کا کوئی بال نہیں جلا تو عبراہیم علیہ السلام کے باپ آذر نے بھی کہا نعمر ربو ربو عبراہیم عبراہیم تیرا خدا بڑے مزے کا ہے مگر مانا پھر بھی نہیں ایمان پھر بھی نہیں لایا ابو طالب نے بھی کہا کہ میرے بھتیجے کا دین خیر دین البریہ ساری مخلوق کے دین سے اچھا ہے مگر مانتا نہیں ہوں وَأَرَادُوا بِكَئِدَا اور انہوں نے ارادہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کئی دن ایک چال چلنے کا فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَخْسَرِينَ تو ہم نے انہی کو کر دیا نیچے رہنے والے خسارے میں رہنے والے یہ چال کیا چلی تھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ چال کہ وہ سوچتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر کے اور منچنیک میں ڈالیں گے اور جب ایسا تماشا بنے گا تو ڈر جائیں گے تو ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لیں گے تو یوں ہم کہیں گے دیکھ لیا بڑھایا تھا دیندار اتنا ہی تھا اس کا دین اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سوچتے تھے کہ جب یہ جل جائے گا تو ہم لوگوں کو کہہ دیں گے کہ دیکھو اگر یہ سچا ہوتا تو اس کا خدا مدد کرتا نا جب خدا نے مدد نہیں کی تو اس کا مطلب اس کا دین سچا نہیں تھا لیکن جب وہ زندہ نکلے بہار تو سب زلیل اور رسوہ ہو گئے یہاں تک کہ آزر کو بھی کہنا پڑا کہ تیرا رب کتنا مزے کا رب ہے مگر پھر بھی ایمان نہیں لائے وَنَجِّئِنَاهُ وَلُوْتَ اور ہم نے ان کو نجات دی اور لوت علیہ السلام لوت علیہ السلام کون ہیں کچھ کہتے ہیں کہ ان کے چچیرے بھائی لیکن مشہور یہ ہے کہ ان کے بھتیجے ہیں اور حضرت لوت کے والد کا نام حاران حائے حووض و دو چشمیہا یا حاران حائے حتی دونوں طرح لکھا بعض نے لیکن حاران زیادہ لکھتے تو لوت علیہ السلام کو بھی ہم نے نجات دی الالارض اُس زمین کی طرف نجات دے کر لائے اللہ تی بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی لِلعالمین سارے جہانوں کے لئے عراق میں تھے اُر نام کے شہر میں تھے جب انہوں نے بتو کے ٹکڑے ٹکڑے کیے پورے اُر کے اندر ایک ہمامہ بپا ہو گیا آپ اندازہ لگا سکتے ایسا شہر جہاں پر مورکیاں ہوں بہتر مورکیاں لکھی ہیں تاریخ میں کہ اُس مندر میں تھی جس میں یہ حادثہ پیش آیا تو کیا حال ہوا ہوگا پورے شہر کا اور آج جب عبراہیم علیہ السلام آگ سے زندہ نکلے تو پھر کیا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ نے لوت علیہ السلام اور عبراہیم علیہ السلام کو دونوں کو یہاں سے نجات دے کر کے برکت والی زمین تک پہنچایا اور یہ قرآن کی اسطلح ہے برکت والی زمین کس کو کہتا ہے شام کی نہیں شام کی زمین ان کو ار میں تو رہتے تھے نا عراق کا شہر تھا ار اور اس کے پورے علاقے کا یا آج کی زمان میں کہ یہ صوبے کا نام تھا کوسا یہ کوسا نہیں ملتا ہے ہم کو صرف تفسیروں میں ملتا ہے تو کوسا کا شہر تھا ار اس میں عبراہیم علیہ السلام رہتے تھے اب یہاں سے حجرت کر کے تشریف لے گئے شام اور شام کہانچ گئے جہاں پر آج الخلیل نام کا شہر ہے رماللہ کے پاس کہا جاتا ہے کہ یہی ان کے نام سے شہر خلیل الرحمن تو اسی کے نام سے یہ شہر بسا اور حجرت کی تو یہاں سے ساتھ کون تھا صرف حضرت لوت علیہ السلام اور حضرت سارا علیہ السلام بس تین آدمیوں کا یہ قافلہ تھا وَوَهَبْنَا لَوْا اِسْحَاق اور جب وہ شام پہنچے تو ہم نے ان کو اصحاق علیہ السلام عطا کیے وَيَعْقُوبَ النَّافِلَا اور حضرت یعقوب بھی عطا کیے نفلی طور پر نفل کے معنی اضافی ایک بیٹا ملا بیٹا بھی اور کہا پوتا بھی ہوگا اور بعد نے کہا کہ نافلہ کا معنی ہی پوتا ہے وَكُلَّنْ جَعَلْنَا صَالِحِينَ اور ان سب کو ہم نے نیکوکار بنایا مگر عام نیکوکار نہیں نیکوں میں سب سے اونچے درجے کے کون ہوتے ہیں نبی وہ بنائے وَجَعَلْنَا هُمْ آئِمَّا اور ہم نے ان کو امام بنایا يَحْدُونَ بِعَمْرِنَا جو لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ اور ہم نے ان کی طرف وحی کی تھی فِعْلَ الْخَيْرَاتِ نیکیاں کرنے کی وحی کی مطلب ان کو نیکی کرنے کے طریقے بتائے حج کا طریقہ بتایا قربانی کا طریقہ بتایا دوسرے نیک کام کرنے کے طریقے بتائے وَإِقَامَ الصَّلَا اور نماز کا حکم دیا اور نماز قائم کرنے کا طریقہ بتایا وَإِتَاعَ الزَّكَا زکاة کا حکم دیا وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور یہ سب کے سب ہمارے لئے عبادت کرنے والے تھے وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور یہ سب کے سب ہمارے لئے عبادت گزارتے ہماری عبادت کرتے تھے وَلُوتَنَّا تَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا اور لوت علیہ السلام نے حجرت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مگر وہ صرف امتی نہیں تھے وہ بھی نبی تھے آتَيْنَاهُ ہم نے ان کو بھی دی حکمًا حکم دیا دانشمندی دی وَعِلْمًا اور علم دیا علم اور حکم یہ دو چیزیں اکٹھی آتی ہیں اکثر قرآن پاک میں اس سے مراد کیا ہے بعض یوں کہتے ہیں کہ منشاہِ باری تعالیٰ کو جاننے کا نام علم ہے اور اس پر عمل کرنے کا نام حکم ہے دانشمندی بعض کہتے ہیں نہیں بر موقع آدمی کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے اس طاقت کا نام حکم ہے اور آدمی کیا فیصلہ کرے اللہ کی طرف سے اس کا کیا حکم ہے اس کا نام علم ہے اس کے جاننے کا نام علم آسان ترجمہ کر دیتے ہیں دانشمندی اور علم وَنَجَّئِنَاهُ مِنَ الْقَرِيَةِ اور ہم نے لوت علیہ السلام کو نجات دی اس بستی سے جو گندے کام کرتی تھی بستی نہیں کرتی تھی بستی والے کرتے تھے گندے کام اور ایسا گندہ کام کرتے تھے کہ کائنات میں آج تک کہیں کسی نے نہیں کیا انسان مرد مردوں سے بدکاریاں کرتے تھے کے سسٹم علیہ عزو باللہ ہماری تاریخ کا ایک بادشاہ گزرا اس نے کہا کہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ اس طرح کبھی انسانوں میں ہوا ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں شاید ہوا ہوگا اگر قرآن پاک نہ بیان کرتا تو میرا دل کہتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کیوں؟ اس لئے کہ ایک ایسا گندہ کام جو کتے نہیں کرتے خنزیر نہیں کرتے جنگل کے درندے نہیں کرتے وہ انسان کرنے لگ جائیں بے شک وہ گندی بستی کے لوگ حضرت لوت علیہ السلام کی بستی جس کا نام کہتا سدوم جس بستی میں حضرت لوت علیہ السلام جب یہ حضرات شام تشریف لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام الخلیل میں بس گئے اور اپنے بھتیجے حضرت لوت علیہ السلام کو بھیج دیا وہاں جہاں آج ڈیڈ سی ہے البحر المیت بحر مردار اور جہاں بحر مردار ہے یہاں پانچ بستیاں تھی ان کی مرکزی بستی کا نام تھا سدوم یہاں وہ تشریف لے گئے لیکن یہ گندی بستی اور گندے لوگ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اس بستی کو تو ہم نے حلاک کر دیا اس بستی کو تو اٹھایا اور پٹک دیا لیکن لوت علیہ السلام کو نجات دی اور داخل کیا ہم نے ان کو فی رحمتنا اپنی مہربانی میں اِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ وہ تھے نیکوں کاروں میں سے وَنُوحًا اِذْنَادَا مِنْ قَبْلُ اور یاد کرو نوح علیہ السلام کو جب انہوں نے پکارا ہم کو من قبل اس سے پہلے کس سے پہلے چونکہ اوپر عبراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا تو ان سے پہلے تو ان سے پہلے کا مطلب کیا نکلا چونکہ لوت علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے تو بتانا یہ چاہتا ہے قرآن پاک کے جو حالات حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی یہ پہلے نہیں ان سے پہلے نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی حالات ہو گزریں انہوں نے بھی ہم کو پکارا فَسْتَجَبْنَا لَهُ تو ہم نے ان کو جواب دیا فَنَجَيْنَاهُ تو ہم نے ان کو نجات دی وَأَحْلَهُ اور ان کے گھر والوں کو بھی اور سارے ایمان والوں کو دی کیونکہ نبی کے گھر والوں میں ایمان والے بھی شامل ہوتے ہیں مِنَ الْقَرْبِ الْعَظِيمِ کرب کے منع مصیبت بہت بڑی مصیبت سے بہت بڑی پریشانی سے کون سے پریشانی تھی وہ طوفان آیا جس میں ساری قوم کا بیڑا غرق ہوا مگر نوح علیہ السلام اور ایمان والے بچ گئے وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ اور ہم نے مدد کی نوح علیہ السلام کی مِنَ الْقَوْمِ یہ انداز یاد رکھیں قرآن کا اس قوم سے مدد کی سے کا مطلب اردو میں لیں گے یعنی اس کو ساتھ ملا ہے نہیں عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے اس قوم کے مقابلے میں وَنَصَرْنَاهُ اور ہم نے نوح علیہ السلام کی مدد کی من ان لوگوں کے مقابلے میں الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا وہ لوگ الَّذِينَ كَذَّبُوا قوم کا لفظ ہم لیتے ہیں قبیلے کے معنی میں خاندان کے معنی میں یاد رکھئے عربی میں قوم سے مراد لوگ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بس وہی قوم ہے اور جس کو ہم قوم اور برادری کہہ رہے ہیں اس کو قبائل اور شعائع دوسرے الفاظ کہتے ہیں ہم نے مدد کی نوح علیہ السلام کی ان لوگوں کے مقابلے میں الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا تھا اللہ کے حکموں کو جھوٹا کہا اللہ کے رشادات کو جھوٹا کہا بے شک وہ تھے برائی کے لوگ برائی کے لوگ مطلب برے کام کرنے والے فَأَغْرَقْنَا هُمْ أَجْمَعِينَ تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا سبحان اللہ کیا اس کی شان ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے دھیر میں سے زندہ نکالیں اور بال بھی نہ جلیں اور نوح علیہ السلام کی اتنی بڑی قوم خوشک میدان میں غرق ہو جائے خوشک میدان میں بلکل خوشک میدان بارش بھی ایک عرصے سے نہیں ہوئی تھی اور جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو لوگ مزاق اڑاتے تھے سورہ عود میں ہے مزاق اڑاتے تھے یہ کشتی کہاں چلے گی یہاں سمندر کہاں ہے اس کو کون کھینچ کر لے جائے گا سمندر تک اس کو بیل کھینچیں گے کیا اس کو جن کھینچیں گے کیا اور سب کہتے تھے کہ بڑا پاگل ہو گیا ہے تو نوح علیہ السلام کیا فرماتے تھے اگر تم ہماری مزاق اڑا رہے ہو وقت آ رہا ہے کہ ہم بھی تمہاری مزاق اڑائیں گے چنانچہ اسی خوشک میدان میں اچانک اوپر سے بھی پانی برسا اور نیچے سے بھی پانی نکلنے لگا ایک جگہ یہ بات میں نے عرض کی قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ کیا تو جو دوہزار چودہ میں ہمارے سیلاب آیا تھا تو کئی حضرات نے کہا انہونی طور پر نادہانی طور پر جو سیلاب آیا اوپر سے تو پانی برس رہا تھا انہوں نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہمارے سہنوں سے پانی نکل رہا تھا کسی کے چولے میں سے پانی نکل رہا تھا جب اللہ چاہتا ہے پھر اس طرح ہوتا ہے فَلْتَقَلْمَا اور نیچے سے نکلنے والا پانی اور اوپر سے برسنے والا دونوں مل گئے تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اور یاد کیجئے حضرت دعود علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام دعود باپ ہیں اور سلمان بیٹے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے پھر کمزور ہوئے اس کے بعد ان کی نشت سانیاں جو ہوئی دوسری مرتبہ ان کو غلبہ ملا وہ اس غلبے کی علامت ہیں حضرت دعود علیہ السلام پہلے چالیس سال حکومت ملی تعلوت کو قومِ امالقہ کے مقابلے میں جیتے تھے اس کے بعد ملی حضرت دعود علیہ السلام کو اور دعود علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلمان اذ یحکمانے یاد کرو جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے فی الحرس یہ ایک کھیتی کے بارے میں اذ نفشت فیہی غنم القوم نفشت کا بڑا لمبا معنی جب نفشت کے معنی بغیر چرواہے کی رات کے وقت میں بکریاں گھس گئیں تھیں فیہی اس میں اب اس کے لئے اور دونوں میں کوئی لفظ ہی نہیں ہوا رہے ہیں پہلے کے لئے تو ہے لگی بکری مگر وہ رات کا لفظ پھر بھی نہیں ہے بغیر چرواہے کی رات کے وقت میں نغنم القوم لوگوں کی بکریاں گھس گئیں تھی فیہی اس کھیت میں کھیت میں بکریاں گھسیں اور پورے کھیت کو چٹ کر گئیں حضرت دعود علیہ السلام بادشاہ تھے انہوں نے فیصلہ فرمایا اللہ فرماتے وَقُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاہِدِينَ اور ہم ان کے فیصلے کے لئے گوا تھے میں معلوم انہوں نے کیا فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ ہم ہی نے ان کے دل میں ڈالا لیکن پہلے حضرت دعود نے فیصلہ کیا اس کے بعد حضرت سلیمان نے عرض کیا اببا جی میرے دل میں بھی ایک فیصلہ آرہا اگر اجازت ہو تو میں بتاؤں فَفَحَمْنَهَا سُلیمَانَ تو ہم نے ہاں کا مرجع حکومت یہ کہاں سے نکلی احکومان کا مصدر وہ فیصلے کی بات ہم نے حضرت سلیمان کو سمجھا دی کیسے تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام نے دیکھا کھیت والا آیا اس نے کہا دیکھو جی کیا حشر کیا میرے ساتھ بکریوں نے چٹ کر دیا کھیت کو کھیت میں تھا کیا وہ کوئی بات نہیں ملتی ہے لیکن اس فیصلے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ گہوں یا مکی کا کھیت نہیں تھا یہ کوئی قیمتی قسم کی چیز ہے کیوں اس لئے کہ حضرت دعود علیہ السلام نے اندازہ لگایا کھیت کتنے کا ہے تو جتنے کا کھیت بنتا تھا اتنے کی بکرییاں تھی فرض کرو کہ کھیت کا نقصان ہوا دس ہزار کا تو بکرییاں بھی کتنے کی ہیں دس ہزار کی ہیں تو برابر تو انہوں نے کہا کہ بکرییاں سب کھیت والے کے حوالے کر دو کیوں بکرییاں چھوڑی تھی رات کو کھلی دس ہزار کا نقصان کر دیا اور تیری بکرییاں ہی دس ہزار کی ہیں دے دو اس کو ساری حضرت سلمان علیہ السلام جوان تھے لیکن انہوں نے عرض کی اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ اببا جی میرے دل میں بھی ایک بات آتی ہے کہا بیٹے بتاؤ تو بیٹے نے فیصلہ کیا کہ ایسا کیا جائے یہ جو بکرییاں ہیں یہ سب کھیت والے کو دے دو کھیت والا ان کا دودھ بھی استعمال کرے ان کی اون بھی کٹے تو یہ بات نہیں آئی کہ اس دور میں اگر بچے پیدا ہوں تو وہ کس کے ہوں گے ممکن ہے یہ بھی ہو کہ بچے بھی اسی کے ہوں کھیت والے کے تب تک بکریوں والے کیا کرے کہ وہ کھیت میں گڑائی کرے پانی لگائے کوئی کھیت ایسا تھا کہ جس سے دوبارہ اس کی جڑوں سے واپس کھیتی ہو سکتی تھی تو اس نے تب تک گڑائی کرنی ہے پانی دینا ہے جب کھیت پرانی حالت پر واپس آ جائے گا پھر بکری بکری والے کے حوالے کھیت کھیت والے کے حوالے اس طرح دونوں کا نقصان نہیں ہوگا ورنہ بکری والا تو بچہ رہا کنگالی ہو جائے گا ساری بکریوں ادھر چلی گئیں حضرت دعود نے کہا بیٹے تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا مگر اس سے ایک بات معلوم ہوئی احکام کے فیصلہ کرنے میں معصوم کے فیصلوں میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے حضرت دعود بھی معصوم ہے اور حضرت سلیمان بھی نبی معصوم ہے لوگ کہتے ہیں کہ فقہ کے مسائل میں اختلاف کیوں ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس میں کونسا بڑا مسئلہ ہے وَكُلَّنَا تَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا اور دونوں میں سے ہر ایک کو ہم نے دانشمندی بھی دی تھی اور علم بھی دیا تھا دونوں کا فیصلہ اپنے جگہ گروز تھا غلط نہیں تھا حضرت دعود کا فیصلہ بھی بلکل کھیت کی قیمت کے برابر بکرییں اس کے حوالے کر دی بہت صحیح فیصلہ تھا وَسَخَرْنَا مَا دَاوُدَ الْجِبَالَ اور ہم نے مسخر کیا تھا دعود علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو يُسَبِّحْنَا وَالتَّسْبِعِ کرتے تھے وَالتَّعِرَا اور ہم نے پرندوں کو بھی مسخر کیا تھا وہ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نعمت عطا فرمائی تھی لہنے دعودی اس طرح تلاوت کرتے تھے زبور کی کہ ایک سمہ بن جاتا تھا اور اسی موقع پر پروردگار نے پہاڑوں کو حکم دیا تو پہاڑ بھی تلاوت کرنے لگ جاتے تھے اور پرندے بھی ان کے سر کے اوپر جھنڈ کا جھنڈ آ کر کے جمع ہوتے تھے تو وہ بھی ویسے ہی تلاوت کرتے تھے یہ ان کا موجزہ تھا بعض زائغین ٹیڑے دماغ والے اور آج بہت پیدا کیے جا رہے ہیں دیکھو پڑھے لے کے لوگ سمجھتے ہیں یورپ والوں نے خاص طور سے یہودیوں اور عیسائیوں نے اور اس میں بھی عیسائیوں نے زیادہ پہلے بہت کوشش کی انہوں نے ابتدائی دور میں کہ اپنے لوگوں کو دین کا علم پڑھایا بلکل جس طرح ہم پڑھتے ہیں اسی طرح بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر یعنی بعض باتیں تو ان کی ایسی ہیں کہ ہمارے علماء بھی اتنی محنت نہیں کر سکیں علم تجوید پر علم قرات پر اور وہ سب کچھ کس لیے پڑھایا کہ تم پڑھ کر کے اسلام پر اعتراض کرو مگر وہ ایک دور گزر گیا اس سے ان کو کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوا مستشریقین ان کو کہتے تھے جو اعتراض کرتے تھے آج کل انہوں نے وہ یونیورسٹیاں بنائی ہیں اور اوپن یونیورسٹیاں ہیں ایکس فورڈ یونیورسٹی میں بھی ہے کیمرج میں ہے سب کے اندر اسلامیک سٹڈیز کے نام کا ایک مضمون پڑھایا جاتا ہے اس سے پھر مسلمانوں میں وہ بدبخت اور وہ بیمان شیطان وہ کیا سلمان رشدی اور تسلیم نصرین جیسے پیدا کیے جاتے ہیں جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں ڈاکٹر فضل الرحمن جیسے چلا گیا بچھرا وہ پھر عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں تو وہ ان چیزوں کے منکر ہوتے تھے ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو پہاڑ تسبیح کرتے تھے اور پرندے یہ ایسا نہیں ہے کہ پہاڑ بول رہے تھے بلکہ جب وہ کہتے تھے اللہ تو پہاڑ سے ادھر سے تھوڑے جیر کے بعد جواب آتا تھا اللہ تو یہ صدائے باز گشت تھی پلٹی ہوئی آواز لیکن اگر یہ ہم مان لیں تو یہ حضرت دعوت کا کوئی موجزہ تھا یہ تو مجھ جیسا گنگار انسان بھی پہاڑ کے پاس کہے اللہ تو آگے سے آئے گا اللہ اور اللہ نہ کہے شیطان کہے تو تب بھی پہاڑ کیا کہے گا آگے سے شیطان کہے گا یہ کونسا کمال ہے نہیں فہاڑ واقعہ تن تسبیح کرتے تھے اور پرندے واقعہ تن تسبیح کرتے تھے اور جب وہ درخت جس کا ٹیک لگا کر کے آپ خطبہ دیتے تھے جب آپ نے اس کو چھوڑا تو اس نے رونا شروع کیا آج اسی کے نام پر پلر ہے استوانہ حنانہ جب وہ سوکھی ہوئی لکڑی رو سکتی ہے جب آپ نے اس کو چھوڑا تو کیسے رونا لگا جیسے کہ وہ ماں روتی ہے جس کا بچہ گم ہو گیا وہ بلا کر کے اس پر مولانا روم نے لکھا کہ سوکھی لکڑی تو رو سکتی ہے مگر فلسفی کو اس کا شعور نہیں مل سکتا ہے کہ وہ کیسے روتی ہے وہ تو ظاہر کوئی دیکھتا ہے ظاہر کے اعتبار سے فٹ نہیں ہوا وہ اس پر اعتراض کرتا ہے وَكُنَّا فَاعِلِينَ اور ہم تھے کرنے والے ایک یہ جواب ہوا پہاڑ نہیں بول رہے تھے ہم بلوا رہے تھے پرندے نہیں ذکر کر رہے تھے ہم ذکر کروا رہے تھے حضرت دعود ایک خاص لے میں پڑھتے تھے اور انہیں کے ساتھ مل کر کے پہاڑ اور پرندے بھی پڑھتے تھے وَعَلَّمْنَاهُ سَنَعَتَ لَبُوس اور ہم نے سکھایا حضرت دعود علیہ السلام کو لباس کا بنانا لبوس لباس کو بھی کہتے ہیں تو لباس سے مطلب جس طرح حضرت عدریس کے لئے گزرا علیہ السلام کے ان کو اللہ نے کپڑے بننا سکھایا اسی طرح حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ جنگ سے بچنے کے لئے کپڑے سلتے تھے یعنی لوہے کے کرتے اب وہ لوہے کے تختے کے نہیں بنتے ہیں لوہے کی تار اور جس طرح یہ ہمارا کرتہ بنا جاتا ہے اسی طرح پھر بنتے تھے تار سے تو پھر تلوار کی وار کرتا تھا تو اس سے بچ جاتے دیکھا ہوگا لوگوں نے اب میوزم میں رہ گئی یہ چیزیں لیکن امام بخاری نے کہا لبوس کے معنی لباس بھی ہو سکتا ہے مگر اس کا دوسرا ترجمہ خود زرہ ہے تو زرہ ہی ترجمہ کرو اور ہم نے دعود علیہ السلام کو زرہ بنانا سکھایا لکم تمہارے لئے انسانوں لتحسینکم منباسیکم تاکہ وہ زرہ بچائے تم کو منباسیکم تمہاری جنگ سے فَحَلْ أَنْ تُمْ شَاکِرُونَ تو کیا ہو تم شکر کرنے والے اس سے پتا چلا کہ انسانوں کے دماغ میں جو اچھی اچھی چیزیں بنانے آتی ہیں انسانوں کے فائدے کے لئے یہ ان کے دماغ میں کون ڈالتا ہے اللہ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اس طرح کی چیزیں اگر ملیں تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو یہ سمجھ دی ہم نے یہ چیز بنائی بہنس نے نہیں بنائی آج تک وَلِسُلِمَانَ الرِّيحَ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لئے سخرنا کے ساتھ جوڑو مسخر کیا الرِّحَ حَوَا کو عاصفتاً اس حال میں کہ وہ آندھی کی طرح چلتی تھی تجریبِ امری ہی چلتی تھی وہ ہمارے حکم سے الى الارض اس زمین کی طرف بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکت دی تھی شام میں وَكُنَّا بِكُلِّ شَئِئِنْ عَالِمِينَ اور ہم ہی ہر ایک چیز کو کرنے والے تھے یہ حضرتِ سلیمان علیہ السلام کا موجزہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی جہاز بنانے کا طریقہ بتایا جو ہوا کے دوش پر چلتا تھا کوئی چلانے والا پائلٹ نہیں تھا اس میں ان کا موجزہ یہ تھا کہ اللہ نے ہوا کو مسخر کیا دوسرے مقام پر ہے رخاءن ہلکی ہوا جب وہ ہوا کو حکم دیتے تھے آہستہ ہو جا تو وہ آہستہ ہوتی تھی اسی سے جہاز نیچے اتراتا تھا اور جب وہ حکم دیتے تھے اس کو تیز ہو جا تو عاصفتاً پھر وہ آندھی کی طرح چلتی تھی اس طرح وہ چاہتے تھے اس طرح وہ چلتا تھا اس کو بھی بعض زائغین نے کہا کہ نہیں مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کشتیاں بنائی تھی ارے یہاں اڑنے کی بات چل رہی ہے تو کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں یا اڑتی ہیں وہ وَقُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ فَعَالِينَ عَالِمِينَ اور سب کچھ ہم ہی جاننے والے تھے ہم جانتے تھے قوم سی چیز کیسے ہو رہی ہے وَمِنَ الشَّيَعَاطِينَ اور ہم نے حضرت سلمان کے لئے مسخر کیے تھے شیطانوں میں سے کچھ شیطان جنات سرکش قسم کے وہ ان کے محتیت کر لئے مَنْ يَغُسُونَ جو غوتہ لگاتے تھے لہو ان کے لئے وَيَعْمَلُونَ اور وہ کام کرتے تھے عملاً کچھ ایسے کام دونہ دالی کا اس کے علاوہ کس کے علاوہ؟ غوتے کے علاوہ تعمیر بنانے کا کام کرتے تھے بڑے بڑے پیالے بناتے تھے کھانا جس میں پکایا جائے اس طرح کے ان کی دیگیں بناتے تھے وہ باعث میں پارے میں آ رہا ہے وَكُنَّا لَهُمْ حَافِزِينَ اور ہم تھے ان جنات کی نگرانی کرنے والے ہمارے حکم سے سب کچھ ہو رہا تھا اللہ کے حکم سے اللہ کی طاقت کو سمجھو حضرت سلمان علیہ السلام اپنے طور پر نہیں کر رہے تھے اللہ کے حکم سے اور سنو وَأَيُوبَ اور حضرت عیوب علیہ السلام کا تذکرہ کرو یہ بھی انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں اِذْنَادَا رَبَّهُ یاد کرو جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو اَنِّي مَسَّنِيَا ذُرْ کہ مجھ کو چھوا ہے تکلیف نے وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور تُو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے حضرت عیوب علیہ السلام کسی بیماری میں مبتلا تھے دو باتیں آتی ہیں ان کے واقعے کے ساتھ ایک تو بیمار تھے لیکن بیماری میں بہت خطرناک بیماری تھی اور بہت دنوں تک وہ بیماری رہی بعد نے کہا سونہ سار اور ستنہ اور بعد نے اٹھانہ تک کی بات لکھی ہے اتنے سال وہ بیمار رہے لیکن وہ بیماری ایسی تھی کہ کیڑے پڑ گئے تھے جسم میں اور بدبو آتی تھی جسم سے تمام تفسیر والوں نے لکھا کہ ایسا نہیں تھا چونکہ نبی تھے اور لوگوں کو دین کی دعوت دینے کیلئے آئے تھے تو نبی ایسا نہیں ہو سکتا ہے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے ایسی خوشبو آتی تھی جو دنیا کے کسی چیز کی خوشبو نہیں ہے مگر اس کے باوجود آپ اتر کتنا استعمال کرتے تھے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ گھر کا خرچہ کم تھا اور اتر کا خرچہ زیادہ تھا کیوں یہ دعوت دینے میں مفید چیز ہے آپ جس کے پاس جا رہے ہیں اگر جسم سے بدبو آ رہی ہوگی اور اس کو کہیں گے دین قبول کرو ستھرائی کا احساس نہیں ہے کیا یہ دین کی ہمیں دعوت دے گا اب امت کا کیا حال ہوگا ہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں اپنے حال کو بھی دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو اتر متعارف ہی کل پرسوں ہوا ہے نہیں سمجھے یعنی یہ تو ابھی کچھ لوگ آئے تو اتر ورنہ لوگوں کو کم سے کم دہا دائیں بائیں لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ اتر کیا بلا ہوتی ہے لیکن کتنا یہ چیز کھینچنے والی ہے انسان کو میں اور ہمارے محتویم صاحب دلی جا رہے تھے فرسٹ کلاس میں ایک آدمی نے ٹکٹ بنا دی اس میں تو بند کمرہ اتر دو ہی سیٹیں تھی اس میں راج دانی میں تو کمرہ بند ہو جاتا ہے مگر ایک آدمی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایسے آ کر جھانکتا تھا تو مجھے ڈر ہو گیا کہ یہ کوئی چور ہے میں نے سوچا یہاں کون جھانکتا ہے فرسٹ کلاس دبا راج دانی تو میں نے اچھی طرح بند کیا جب دلی اترے تو وہ صاحب ہمارے پیچھے پیچھے چلنے لگے میں ڈر گیا اور تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھی آپ کا کیا مسئلہ ہے آپ رات بھی ایسے جھانک رہے تھے تو وہ تھوڑے ڈر سے گئے تو کہنے لگے جی اگر برا نہ مانو تو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میں نے کہا کیا کہتے یہ پرفیوم کیا لگائی آپ نے کہتے میں تو کوئی مستی ہو گیا میرا دماغ رات کو تو خیر بڑی اچھی اتر تھی کوئی دوست تھے دوبائی میں انہوں نے بیجی تھی تو میں نے نکالی شیشی ان کو دے دی کہ انہوں نے نہیں نہیں میرا مطلب یہ نہیں ہے میرا مطلب مجھے ایڈرس بتا دو میں خرید ہوں گا میں نے کہا تو نیند نہیں آ رہی تھی میں اٹھ اٹھ کر سونگ رہا تھا یہ کیا ہونا ہے میں نے کہا کیا چیز ہے تو میں نے کہا کہ ایڈرس اس کے اوپر لکھا ہوگا آپ یہی تلاش کر لو آپ ہو کہاں کے تو بتانے لگے ایڈرس پورا کے اس سے معلوم ہوا کہ یہ چیز تو دعوت دینے والی ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کو کوئی ایسی تکلیف ہو یہ بلکل اس عام ضابطے سے بلکل ہٹ کر ہے تو اس لئے ہم کہیں گے کہ یہ نہیں ممکن ہے وہ خم اور کوئی کسی روایت سے ثابت بھی نہیں بس اتنے یہ کہ بیمار تھے کچھ انہوں نے دعا کی لیکن دعا کرنے کا صلیقہ دیکھو نا اللہ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں مجھے تکلیف دور کر اتنا کہتے ہیں خدا یا مجھے بڑی تکلیف لگی ہے اور آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں یہ کہنا اللہ کو یہ کر دے یہ کر دے علیہ حضرت بلہ اڑر دینا ہے اللہ کو اللہ کے سامنے اپنی آجزی بے بسی کا اظہار کرنا ہے دو طریقے سے ان کی دعا منقول ہے ایک آگے آئے گی اے خدا مجھے شیطان نے تکلیف لگائی ہے شیطان کی طرف تکلیف کی کیوں نسبت کی وہ انشاءاللہ وہاں آئے گا چوبیس میں پارے میں سور سعاد میں تو وہاں عرض کروں گا بشرت زندگی انشاءاللہ تو لیکن ذر مجھے تکلیف لگی ہے اور بس یہ انداز ایسا ہے کہ ادھر دعا کی ادھر دعا قبول ہوگی فَسْتَ جَبْ نَعْلَهُ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی قرآن کا یہ انداز بتاتا ہے کہ سترہ سال اور سونہ سال یا اٹھارہ سال تک یہ تکلیف تھی مگر دعا نہیں کر رہے تھے اسی لئے صبر ایوب مشہور ہے کہ وہ صبر برداشت کرتے تھے لیکن پھر کوئی موڑ آیا جب یہ دعا کی مگر کیسی دل کی گہرائی سے نکلی ادھر دعا کی فَسْتَ جَبْ نَعْلَهُ تو ہم نے ادھر ان کی دعا قبول کر لی لیکن یہ چوبیس میں پارے میں آتا چلو یہیں عرض کرتا ہوں یہ دعا کیوں کی اور کیا حالات پیش آئے تھے اصل میں سب گھر والے ساتھ چھوڑ گئے تھے رشتے دار دوست احباب ان کے بیٹے کہا گیا ہے ساتھ تھے اور بیٹیاں تین تھی اور یہ بیٹے اور بیٹیاں ایک روایت کے مطابق مر گئے تھے ایک روایت کے مطابق ان کا ساتھ چھوڑ کر کے کہیں بچھڑ گئے تھے چلے گئے تھے ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا بعد میں اللہ تعالیٰ نے اگر بچھڑ گئے تھے یہ واپس ملے اور بعض کہتے ہیں مر گئے تھے تو زندہ ہو گئے دوبارہ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو چلے گئے تھے اب دوبارہ شادی کی وہ پہلی بیوی تھی اللہ نے ان کو ٹھیک کر دیا تو اسی طرح ساتھ بیٹے بلکہ اس سے بھی ڈبل چودہ بیٹے مل گئے اور چھے بیٹیاں مل گئیں تو اس سے پہلے سے ڈبل ہو گئے لیکن یہ دعا کرنے کا موقع کیا ہوا کہ بیوی جو اکیلی رہ گئی تھی ایک وقت میں وہ کہیں گئی ہوئی تھی ایک روایت میں نے پڑھا اس میں تاریخ میں لکھا کہ پانی بھرنے گئی تھی وہاں ایک حکیم نے مجمع لگایا ہوا تھا وہ گولیاں دیتا تھا ہر بیماری کے لیے لے جو جو بیماری گرنٹی ہے اگر نہ ٹھیک ہو تو پیسے واپس لو تو یہ بھی پہنچیے کہ میرے شوہر بیمار ہیں لیکن میرے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں اس نے کہا کہ پیسے مت دو البت یہ ٹیبلیٹ لے جو لیکن جب ٹھیک ہو جائے تو ایک مرتبہ کہہ دیں کہ فلاں حکیم کی گولی سے میں ٹھیک ہوا ہوں تو میرا کام بنے گا میرا اٹروٹائج ہو جائے گا میری دوائی بکیے گی ان کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی یہ واپس گئیں انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے مشورہ کروں گی کہ ایسا ہم کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے بڑے توجہ کے انہوں نے جب شوہر سے جا کر کہ کہا ایک بڑھا دوائی بھیچ رہا ہے حکیم اور اس نے یہ کہا ہے کہ یہ اٹروٹائج کر دو تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا انہوں نے کہا انہا لیلہ وانہا علیہ راجعون وہ حکیم ہے وہ بیمان ابلیس ہے اور وہ مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے کہ اس نے مجھے ٹھیک کیا یہ ٹھیک کرے گا مجھے اور ہم اس کے کام کیا اٹروٹائج کریں گے اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تجھے سو ڈنڈے ماروں گا اور چوبیس میں پارے میں آئے گا کہ جب ٹھیک ہوئے تو پھر ان کو بڑا احساس ہوا کہ اب ایک ہی بیوی نے تو ساتھ دیا اگر سو ڈنڈے نہ ماروں قسم ٹوٹتی ہے اور ماروں تو بیوی مر جائے گی تو پروردگار نے اس کا حل بھی بیان کیا وہ چوبیس میں پارے میں آئے گا جب یہ موقع پیش آیا تو اس پر انہوں نے کہا اے خدا مجھے شیطان نے تکلیف لگائی ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان میری اس تکلیف سے فائدہ اٹھا کر یہ وسوسے ڈال رہا ہے اور یہ بھی اس دعا کے سامنے کہ مجھے یہ تکلیف لگی ہے اور آپ بہت رحم و کریم ہیں رحم کرنے والے ہیں میری تکلیف دور کر دیجئے فستہ جب نہ علا ہوں ہم نے اس کی دعا فبول کر لی میں نے تو نہیں دیکھا لیکن مولانا مکی صاحب جو حرم میں بیان کرتے ہیں وہ فرما رہے تھے کہ شاہ و علی اللہ رحمت اللہ علیہ نہیں کہیں لکھا ہے وہ کس موقع پر لکھا ہے فرما ہے چار دعائیں ہیں جو اللہ کے بہت نیک بندوں کی دعائیں ہیں جب کوئی ایسی پریشانی پیش آئے کہ آدمی بے بس ہو جائے تو کوئی کام نہ چلے تو پھر چار رکعت صلات الحاجت پڑھیں اور ہر ایک نیک بندے کی ایک ایک دعا کو سور فاتحہ اور سورت کے بعد سو سو مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد پھر سجدے میں گر کر کہ نوح علیہ السلام کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کو پورا کر دے گا اس مسئیبت سے اللہ نکال دے گا بشرتے کے کوئی اس طرح کی پریشانی آگئی ہو وہ کیا دعا ہے سب سے پہلے تو صحابہ اکرام کا وہ جملہ ہے جو غزوہ احد کے بعد انہوں نے کہا تھا حسبون اللہ و نعم الوکیم یہ سو بار اور دوسرے نمبر فر جو یونس علیہ السلام نے دعا کی آگے آ رہی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور تیسرے نمبر پر یہی حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا انی مسن یا ذر و انت ارحم الراحمین اور دعا کے طور پر اگر ربی انی مسن یا ذر لگا دے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اور تیسری رکعت میں تیسری دعا وہ اس نیک بندے کی دعا ہے جس نے فراؤنیوں کا مقابلہ کیا اور فراؤنیوں میں سے ہو کر کہ ان کو للکارا لیکن جب فراؤنیوں نے کہا کہ اب اس کو قتل کریں گے وہ لمبا واقعہ وہ بھی چوبیسویں پارے میں آئے گا تو اس نے کیا کہا تھا اُفَوْوِضُ اَمْرِ اِلَى اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادْ اَحُو کیا عجیب جملہ ہے دال بھی کشتی خدایہ تیرے نام پر میں اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں اللہ اپنے بندوں کو جانتا ہے تو یہ تو چار دعائیں ہوئیں اور پانچویں دعا کہہ رہے تھے کہ سجدے میں سو مرتبہ کہیں وہ ہے نوح علیہ السلام کی دعا رب انی مغلوبن فنتصر اے خدا میں شکست کھا گیا اب تو ہی ان سے بدلہ لے لے مگر سخت مجبوری میں سخت پریشانی میں عام حالات میں نہیں وَعْتَيْنَاهُ اَحْلَهُ اور ہم نے دی حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے گھر والے وَمِثْلَهُمْ روسی کے جیسے مہاہم اور دیئے میں نے تفصیل آرز کی یا تو یہ سات بیٹے اور تین بیٹیاں مر گئے تھے یا بچھڑ گئے تھے دوبارہ مل گئے دوبارہ زندہ ہو گئے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو چلے گئے تھے البتہ دوبارہ دبل پیدا ہو گئے رحمتَم مِنْ عِنْدِنَا مگر آپ کہیں گے پھر تو بہت پریشانی آئی اتنے بچے ہو گئے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ کوئی وقت آئے گا حالانکہ حضور کے زمانے تک لوگ فخر کرتے تھے زیادہ بچے ہونے پر کس کے کتنے بیٹے ہیں تو حضرت عیوب علیہ السلام کے ایکیس بن جائیں گے نا تو آپ نے فرمایا مگر سیاتھی علیکم زمان ایک زمانہ آئے گا کہ بچے زیادہ ہونے پر پریشان ہوں گے کم ہونے پر فخر کریں گے تو ہم نے ان کو دی ان کے گھر والے اور اتنے اور بھی دیئے تو آپ کہوں تو بڑے پریشان ہوگے پھر اتنے بچوں کا خرچہ کہاں سے آئے گا یہ خرچہ کہاں سے آئے گا اسی کا نام کفر ہے ایمان اسی کا نام ہے کہ دینے والا اللہ ہے رحمت من عندنا ہماری طرف سے مہربانی وذکرہ للعابدین اور یہ نصیحت تھی عبادت گزاروں کے لئے کہ اللہ عبادت گزاروں کی کس طرح مدد کرتا ہے وَإِسْمَعِلَ اور تذکرہ کیجئے اسمائل علیہ السلام کا اور عدریس علیہ السلام کا ذل کفل اور ذل کفل کا تذکرہ کیجئے عدریس علیہ السلام کا ذکر پیچھے گزر گیا میں نے عرض کیا کہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے بیچ میں بزرگ ہستی ہیں مگر بہت تفصیل نہیں ملتی ہمیں ذل کفل کون ہیں پرانے پاک نے بس یہیں ان کا تذکرہ کیا اور اتنے ہی کہا ذل کفل تو تاریخ میں تلاش کیے گئے ایسے بزرگ کون حق سچ بات یہ ہے کہ کسی صحیح روایت سے ان کو متعین نہیں کیا جا سکا روح البیان نام کی ایک تفسیر ہے رتو یعب سیدر ادھر کی سب باتیں جمع کرتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام بشر تھا اور ان کے والد کا نام ایوب تھا مگر آپ کو کہاں سے معلوم ہوا وہ تو بتائیے تو ان کو بھی نہیں معلوم اور مولانا مناظر احسن گلانی ہمارے ملک کے بڑے گزر گزرے ہیں انہوں نے کسی وقت میں کہا تھا کہ یہ بددہ کی طرف اکارا ہے کیونکہ بدھ آتمہ بدھ بدھ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی نیک آدمی ہو آج جو اس کی طرف شرک کی باتیں منصوب ہیں وہ بعد کے لوگوں نے منصوب کی ہیں لیکن پھر سارے لوگ ٹوٹ پڑے مولانا مناظر پر کہ آپ کو کیسے پتا چلا تو انہوں نے کہاں میں نہیں کہنا ہوں یقین سے میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے کچھ باتیں فٹ ہوتی ہیں لیکن ویسے ہم نہیں کہہ سکتے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کل من السابرین یہ سارے انبیاء اکرام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ یہ ڈٹ جانے والے تھے وَادْخَلْنَا هُمْ فِي رَحْمَتِنَا اور ہم نے ان کو اپنی مہربانی میں داخل کیا اِنَّا هُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ یہ سب کے سب نیکوکاروں میں سے تھے وَزَنُّونِ اِذَّهَبَ مُغَازِبًا اور یاد کیجئے آپ زنُّونِ مچھلی والے کو کون ہیں سب سمجھتے ہیں چونکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے یاد کرو اِذ ذَهَبَا جب وہ چلے گئے تھے مغازی بن غصہ ہو کر بستی والوں سے ابھی اللہ کی طرف سے نکلنے کا حکم نہیں آیا تھا اس سے پہلے نکل گئے حالانکہ اللہ نے فرما دیا کہ تین دن کے اندر عذاب آنے والا ہے اب اگر وہ نکل جاتے تو یہ کوئی گناہ تھا حقیقت میں گناہ نہیں تھا لیکن چونکہ وہ بہت بلند مرتبے پر تھے ہر بات کے لئے ان پر وہی آتی تھی تو ان کو انتظار کرنی چاہیے تھی ان کے مرتبے کے اعتبار سے لغزش ہوئی اس پر ان کی گرفت ہو گئی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع بر دیکھ لو نا آپ کو حکم نہیں ہے آپ نہ حبشہ جاتے ہیں حالانکہ صحابہ کو آپ نے حبشہ جانے کی اجازت دیں پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی اپنے بارے میں کچھ نہیں انتظار میں ہے اللہ کیا کہتا ہے یہاں تک کہ جب اجازت مل گئی تو آپ حضرت عبو بکر صدیق کے گھر میں کڑکتی ہوئی دھوپ میں تشریف لائے اتنا اہم سمجھا اس کو کہ اجازت مل گئی اور حضرت عبو بکر صدیق نے پوچھا کہ مجھے بھی رفاقت ملے گی آپ نے فرمایا جی ہاں تو حضرت عائشہ صدیق کا فرماتی ہیں میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ خوشی میں بھی آدمی کے آنسوں نکلتے ہیں حضرت عبو بکر صدیق خوشی میں رونے لگ گئے آپ کو گویا جب تک اجازت نہیں ملی تو آپ نہیں نکلے حضرت عیونس علیہ السلام کو ابھی اجازت نہیں ملی تھی لیکن چونکہ یہ بات ہو گئی تھی کہ آپ عذاب آنے والا ہے تو وہ اندازہ لگا کر کے نکل گئے کہ یہ تو ایمان لاتے نہیں چلو فَظَنَّ تو انہوں نے گمان کیا تھا عَنْكِ لَنْ نَقْدِرَ ہم قدرت نہیں رکھیں گے عَلَيْهِ ان پر ابھی یہ کیسے گمان کر سکتا ہے کہ ہم ان کی قدرت نہیں رکھیں گے انہیں بھاگ جائیں گے ہماری طاقت سے باہر نکل جائیں گے یہ معنی تو ہرگز نہیں ہو سکتے مطلب کیا ہے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میری یہ لغزش کوئی بڑی لغزش نہیں ہے اور پروردگار نے مجھے یہ بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے میری گرفت اللہ نہیں فرمائے گا اور بعض حضرات نے دوسرا ترجمہ کیا اس کا تنگی کرنا جو بہت جگہ ہوتا ہے نا اللہ روزی پھیلاتا ہے اور کیا کرتا ہے تنگی کرتا ہے انہوں نے گمان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تنگی نہیں کرے گا ہم تنگی نہیں کریں گے ان پر لیکن تنگی ہو گئی آگے گئے سوار ہوئے کشتی میں اور اچانک کشتی ہچکولے لینے لگیں قرآن دازی ہوئی اور فیصلہ ہوا کہ ایک بندے کو نیچے ڈالنا چاہیے سمندر میں تب کشتی چلے گی وزن زیادہ ہو گیا ہے تو قرآن دازی میں انہی کا نام آیا کشتی والوں نے ان کی بزرگانہ حیثیت دیکھ کر کے کہا کہ نہیں نہیں آپ جیسے آدمی کو سمندر میں پھینک دیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے پھر جب قرآن دازی بھی ہوگی سب کچھ ہوا تو آخر ان کو ڈالا گیا جب سمندر میں گئے تو مچھلی نے نگل لیا اور مشہور روایت ہے تین دن کی ورنہ چالیس کی بھی ہے تو چالیس دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نکلے یا تین دن کے بعد لیکن مچھلی کے پیٹ میں ذکر کیا کیا فَنَا دَعْفِ الظُّلُمَات تو پکارا انہوں نے اندھیریوں میں مچھلی کی پیٹ کی اندھیری اور سمندر کی اندھیری اور رات کی اندھیری کیا پکارا اللہ الہ الا انت سبحانکہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے تیری ذات پاک ہیں اِنِّكُنتُمِنَ الظَّالِمِينَ اے پروردگار میں ہی ہوں ظلم کرنے والوں میں سے مجھ سے لغزش ہوئی مجھ سے خطا ہو گئی ان کے مرتبے کے اعتبار سے ورنک تو تو پاک ہے تو کسی کو اس طرح نہیں اس طرح کرتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں کوئی چلا جائے مجھ سے لغزش ہوئی ہے لیکن کیا عجیب انداز ہے دعا کرنے کا یہ دعا نہیں کر رہے کہ ربنا اخرجنا منہا اے خدا تو یہاں سے ہم کو نکال نہیں نہیں یہ نہیں کہہ رہے اے خدا تو نے کیا میرے اوپر ظلم کر دیا نانا میں نے ظلم کیا میں ظالم ہوں کیا آجزی کا اظہار ہے لا الہا اظہار کرتا ہوں کہ مچھلی کے پیٹ میں بھی تیرے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں دوسرا اظہار کرتا ہوں سبحانکہ تیری ذات پاک ہے تو نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی اور تیسرا اقرار جرم کر رہا ہوں انی کنتو من الظالمین اور جب یہ تین چیزیں اکھٹھی ہو جائیں اخلاص کے ساتھ فَسْتَجَبْنَا لَهُ تو ہم نے فوراً ان کی دعا کو قبول کر لیا تیرمیزی شریف کی روایت ہے دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ پریشان حال آدمی کے لیے اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے مقابلے میں کوئی دعا نہیں ہے جونکہ اس کی لیے آرہا نا وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ اور ہم نے ان کو گھٹن سے بچایا وَقَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ اور جو بھی مومن ہم سے مانگے گا تو اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں کوئی مانگے تو صحیح اس اخلاص کے ساتھ اس درد کے ساتھ اللہ نجات دیتا ہے حضرت یونس علیہ السلام باہر نکلے اور پھر وہاں بے لوگی اور پھر صحت مند ہوئے اور وہاں دودھ پینے کا انتظام ہوا اور واپس کون کے پاس پہنچ گئے یہ تئیس میں پارے سور صافات میں آرہا وہیں عرض کریں گے وَزَكْرِيَا اِذْنَادَا رَبَّةَ اور یاد کرو حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا ربی اے میرے پروردگار لَا تَذَرْنِي فَرْدَوَا اَن تَخَيْرُ الْوَارِثِينَ تو نہ چھوڑ مجھ کو اکیلا ایسا نہ ہو کہ میں اکیلا ہی آیا اور اکیلا ہی چلا جاؤں اور میرے پیچھے کوئی میرا جانشین نہ ہو وَاَن تَخَيْرُ الْوَارِثِينَ اور تُو ہی بہترین وارث بننے والا ہے یا وارث عطا کرنے والا ہے کیونکہ پیچھے گزر چکا نہ کہ مجھے آپ کوئی وارث عطا کر جو میرے علم نبوت کا اور میرے منصب کا وارث بنے میرے بعد اس منصب کو سبھالے تو تُو بہترین منصب وارث عطا کرنے والا ہے یہ بھی بڑی زبردست دعا ہے ہمارے استاذ فرماتے تھے کہ جس بچی کا اور بچے کا رشتہ نہ آئے تو وہ بھی یہ تین سو تیرہ مرتب بدر والوں کی تعداد کے مطابق پڑھ کر دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسا ہی کر دیتا ہے فَسْتَجَبْنَا لَهُ تو ہم نے ان کی دعا کو بھی قبول کیا وَوَحَبْنَا لَهُ يَحْيَا اور ان کو حضرتِ يَحْيَا علیہ السلام عطا کر دیئے وَأَسْلَحْنَا لَهُ زَوْجَا اور ان کے لئے ہم نے ان کی بیوی کو ٹھیک کر دیا صحت مند کر دیا اس سے پتا چلا کمزوری قسمیں تھی بیوی میں تھی پیچھے بتا چکے آخرہ وہ بانج ہے اس کے بانجپن کو ہم نے دور کر دیا اِنَّهُمْ قَانُوا يُسَارِعُونَ فرمائے یہ سارے کے سارے ہمارے کیسے بندے تھے نیک بندے قَانُوا يُسَارِعُونَ وہ جلدی جلدی دوڑ دوڑ کر کے کرتے تھے فِي الْخَيْرَاتِ نیکی کے کاموں میں دوڑ لگاتے تھے نیکی کے کاموں میں یعنی نیکی کے کاموں کو دوڑ دوڑ کر کرتے تھے اور اتنے بلند مرتبے پر ہونے کے بعد يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا پکارتے تھے ہم کو رغبن رغبت کرتے ہوئے ہماری رحمت کی امید کرتے ہوئے وَرَحَبًا اور ڈرتے ہوئے رہبن صفتِ مشبع حال بن رہا اس حال میں کہ وہ ڈر بھی رہے تھے ڈرتے ہوئے رغبت کرتے ہوئے اور بین الرجا والخوف اسی کا نام ایمان ہے کہ آپ نے آمال کی طرف دیکھے آدمی تو ڈرے اور اللہ کی رحمت کی طرف دیکھے تو امید کرے کہ میرے جیسے گنہگار بھی بخشے جائیں وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور یہ سب کے سب ہمارے لئے جھکنے والے تھے وَالَّتِ احسَنَتْ فَرْجَهَا اور یاد کرو اس خاتون کو اس نیک عورت کو اللہ تھی احسنت فرجہا جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی اپنی شرم کی حفاظت کی فَنَفَخْنَا فِيهَا تو ہم نے اس عورت میں پھونک دیا مِرْ رُوحِنَا اپنی طرف سے روح پھونک دی جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری وَجَعَلْنَا هَا وَبْنَا هَا اور اللہ نے ان کو بیٹا دے دیا اور بنایا ہم نے اس کو بھی اور اس کے بیٹے کو بھی آیتا للعالمین سارے جہانو کے لئے ایک قدرت کی نشانی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام مقرر کیا ہے کہ اسباب کے تحت یہ کام ہوں گے لیکن وہ مسبب الاسباب ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے جب چاہے تو بے سبب بھی کر سکتا ہے اِنَّا هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتًا وَاحِدًا اے لوگو اِنَّا هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اے ایم بیاء اکرام یہ تمہاری امت اُمَّتًا وَاحِدًا ایک ہی امت ہے اور بخاری نے یہاں ترجمہ کیا امت سے مراد دین سارے نبیوں کا ایک ہی دین ہے سب ایک ہی دعوت دینے کے لئے آئے تھے وَأَنَا رَبُّكُمْ فَابُدُونَ اور میں تمہارا رب ہوں تم میری ہی عبادت کرو سارے نبیوں کو یہی تعلیم اور سب ایک ہی تعلیم لے کر آئے لیکن پھر ہوا کیا وَتَقَتْتَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ اور ٹکڑے ٹکڑے کیا لوگوں نے امراہم اپنے معاملے کو یعنی اپنے دین کو بینہم آپس میں پھر کیا ہوا ایک نبی کے نام پر یہودیت کھڑی ہو گئی ایک نبی کے نام پر عیسائیت کھڑی ہو گئی کسی اور کے نام پر ایک اور قوم کھڑی ہو گئی کسی اور کے نام پر ایک اور قوم کھڑی ہو گئی اور پھر کُلُّ حِزْمِم بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ہر جماعت نے کچھ چیزیں رکھ لیں اور بس اسی پر خوش ہیں حالانکہ اللہ تعالی نے سب کو ایک ہی دین دیا تھا ہاں البتہ محول کے اعتبار سے زمانے کے اعتبار سے جگہ کے اعتبار سے ہر ایک نبی کو کچھ خاص خاص احکام الگ دیے جاتے تھے ورنہ بنیاد دین سب کا ایک تھا دین میں کوئی فرق کرو ٹکڑے ٹکڑے دین کو الگ الگ جماعتیں بناو پارکیاں بناو سب پلوٹ کر آ جاؤ گے ہمارے ہی پاس فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ تو جو کوئی نیکی کا کام کرے گا وہو مؤمن اس حال میں کہ وہ مؤمن ہوگا فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ تو اس کی کوشش کے لیے ناشکری نہیں کی جائے گی ناشکری اللہ شکر گزار ہے شکر سے مراد اللہ کی طرف جب شکر کی نسبت ہو تو مطلب اللہ اس کی قدر کرتا ہے جو بھی کوئی نیکی کا کام کرے گا مگر شرط ہے مؤمن ہو بغیر ایمان کے نیکی کا مؤتمر نہیں فَلَا كُفْرَانَ تو ناقدری نہیں کی جائے گی لِسَعْيِهِ اس کی محنت کی یہ دیکھو اوپر محنت ہوئی اس کے نتیجے بھی دیکھے لوگوں نے وَإِنَّا لَهُ قَاتِبُونَ اور کون نیکی کر رہا ہے ہم ہیں لکھنے والے یعنی ہم نے حکم دے رکھا فرشتوں کو فرشتے لکھتے جا رہے ہیں وَحَرَامٌ عَلَى قَرِيَةٍ اَحْلَقْنَاهَا وَحَرَامٌ اور حرام ہے عَلَى قَرِيَةٍ ہر بستی پر کون سی بستی اَحْلَقْنَاهَا جس کو ہم نے حلاک کر دیا اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ لا زائد ہے اَنَّهُمْ يَرْجِعُونَ حرام ہے یہ بات کہ وہ بستی پلٹ کر کے واپس آئے سنو ایک ہی مرتبہ موقع ملتا ہے دنیا میں توبہ کرنے کا اگر کوئی مر گیا تو پلٹ کر واپس آ کر دوبارہ توبہ کرنے کا موقع نہیں ہے اور حرام کا ترجمہ حرام بھی کر سکتے ہیں لا زائد ہے اور حرام کا ترجمہ واجب ہو چکا ہے لازم ہو چکا ہے پکی ہو چکی ہے یہ بات ہر اس بستی پر جو بستی ہم نے حلاک کر دی اَنَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ وہ پلٹ کر واپس نہیں آئے گی یہ بات پکی ہو چکی ہے جو مر گیا سو مر گیا یا تو لا زائد اور یا حرام لازم کے معنی میں اور لازم کے معنی بڑے مفسرین نے بھی کیا بالکل شروع والوں نے شیخ الہند کا ترجمہ بھی ہے مقرر ہو چکا ہے ہر اس بستی پر جو ہم نے حلاک کر دی کہ وہ پلٹ کر واپس مطلب کہ جس کو توبہ کرنی ہے وہ کر لو واپس آ کر کے توبہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا حتی اذا فتحت یا جوج وما جوج نہیں پلٹے گی بستی واپس ہاں قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں گے مگر قیامت کب آئے گی حتی یہاں تک کہ اذا فتحت جب کھولا جائے گا یا جوج اور ما جوج کو یا جوج اور ما جوج پیچھے گزر چکا میں نے چند باتیں وہاں عرض کی تھی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بھی اولاد میں سے اور قرآن پاک کی دونوں آیتوں کو جوڑ کر معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے نکلیں گے اور پھر خود حدیث میں مسلم شریف کی روایت میں نے عرض کی حضرت نوح علیہ السلام کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کے بعد یاجوج اور ما جوج نکلیں گے یہ کہاں ہیں ابھی بھاری تعداد مفسرین کی اور محتاط مفسرین کہتے ہیں کہ شاید یہ اس جگہ ہیں کہ جو جگہ ابھی انسان سے اوجل ہے ابھی قطبین قطب شمالی اور قطب جنوبی میں کیا کیا ہے انسان کو معلوم نہیں ہے خدا جانے کسی اسی طرح کی جگہ میں چھپے ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو سد سکندری ہے وہ وہی پر ہو لیکن یہ بات بھی بڑا طبقہ کہتا رہا کہ نہیں یہی جو اوپر کی یہ شمال کی جانب کی رشیہ اور چائنہ والی طرف کے لوگ ہیں یہ لمبے زمانے تک وحشی قبائل رہے قیامت کی جو بڑی جنگ ہوگی اس میں پہلے یہ کنارے پر رہیں گے اور آخر میں یہ اس میں کود پڑیں گے اور یہی یاجوج اور ماجوج کا کردار ادا کریں گے اور اس سے پہلے بھی جو دنیا میں مختلف دوروں میں ان کے ریلے آتے رہے اور بڑے بڑے حملے ہوتے رہے تو ان کو بھی لوگ یاجوج اور ماجوج سے تعبیر کرتے رہے میری لائے وہی ہے کہ نہیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے اس لیے کہ بہت ساری باتوں کو ہم نے اظہار کیا مگر بعد کے حالات نے ہماری رائے کو جھٹلا دیا کہ تم نے جو رائے قائم کی تھی وہ صحیح نہیں تھی ہو سکتا ہے کہ اس رائے سے بھی ہم کو رجوع کرنا پڑے اس لیے خاموشی بہتر ہے وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ اور وہ ہر ٹیلے سے حَدب اوپر کی جگہ سے يَنْسِلُونَ آپ فسلتے ہوئے نیچے آئیں گے اب جو کہتے ہیں قیامت کے قریب نکلیں گے تو وہ تو کہتے ہیں کہ اس اچانک بند کھلے گا اور یہ دوڑتے ہوئے انسانی دنیا پر حملہ آور ہوں گے اور جو کہتے ہیں کہ نہیں یہی لوگ کنارے پر رہیں گے الملحمت العظمہ سے جو بڑی جنگ ہوگی ایٹمی وار کہیں کیا کہیں اس سے یہ سائیڈ پر رہیں گے تو جب بالکل دنیا میں امن ہوگا عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو یہ حملے کریں گے اور یہ چونکہ اوپر کی طرف مگر قرآن کا انداز ہے یہ سب کچھ قیامت کے قریب ہو رہا ہے اور قریب آ لگا وہ سچا وعدہ جب قریب آ جائے گا سچا وعدہ جب یاجوج اور ماجوج آ جائیں گے فَإِذَاهِ أَشَاخِصَتُن تو اچانک پھٹی رہ جائیں گی اب سارُ الَّذِينَ آنکھیں ان لوگوں کی کفر جنہوں نے کفر کیا اور وہ کہیں گے یا وَيْلَنَا ہائے ہماری بدبختی قد کننا فی غفلت ہم بے شک بے خبری میں تھے غفلت میں تھے منہذا اس سے ہمیں تو کوئی تیاری نہیں کی قیامت کی قیامت تو یہ آگی اب کیا کریں جب انسان کوئی حیبتناک چیز دیکھتا ہے تو اگر آنکھیں کھلی ہیں تو بند نہیں کر سکتا اور بند ہیں تو کھول نہیں سکتا یاد ہی نہیں میں کیا کروں ایسے ہی پاگلوں کی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو شاخصت ان کہتے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمْ اوہ قیامت کو جھوٹ سمجھنے والوں اس کے منکروں اِنَّكُمْ بے شک تم بھی وَمَا تَعْبُدُونَ اور جن کی تم پوجہ کرتے ہو وہ بھی جن کی پوجہ من دون اللہ اللہ کے سوا جس جس کی پوجہ کر رہے ہو تم حَسَبُ جَهَنَّمْ یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے حَسَبُ کے لفظی معنی حاسب پیچھے گزرائے کنکری پھینکنے والی ہوا بخاری کہتے ہیں کہ حَسَبُ کی اصل معنی ہے پھینکنا تو چونکہ ان کو بھی اٹھا اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے گا تو اس لئے ان کو بھی کیا کہا گیا حَسَبُ تم جہنم کا ایندھن ہو جہنم میں پھینکی ہوئی چیز ہو تم بھی اور جن کی تم پوجہ کرتے ہو وہ بھی لیکن ظاہر ہے کہ جب بھی قرآن کہتا ہے کہ جن کی تم پوجہ کرتے ہو وہ بھی تو اس سے مراد حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر اور یہ بزرگ ہستیاں ہو سکتے ہیں جن کے نام پر چڑھا بھی چڑھا رہے ہیں بلکل وہی شرک والا معاملہ حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تو کیا وہ مراد ہو سکتے ہیں اس سے بلکل کوئی کسی کے خیال میں بھی یہ بات نہیں ہو سکتی ہے لیکن مکہ کے کافروں نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا کے تو عبداللہ ابن زبارہ ایک بڑا چرب زبان مشرک تھا اور تاڑ میں رہتا تھا کہ کوئی بات ایسے کہیں مسلمان تو میں اس کو پکڑ لوں اور سب میں پھیلا کر ان کو بدنام کروں تو اس نے تالیاں بجائیں اس نے کہا وہی کام ہو گیا کہا کیا کام ہوا کہا اگر ہم جہنم میں جائیں گے کوئی پریشانی نہیں انہوں نے کہہ دیا نا کہ تم بھی اور جن کی پوجہ کرتے ہو وہ بھی جہنم میں جائیں گے تو پھر تو حضرت عیسہ بھی گئے حضرت عزیر بھی گئے اور سارے فرشتے گئے تو جب اتنے لوگ جائیں گے تو ہم بھی وہیں رہ لیں گے قرآن پاک نے فوراً اس کا جواب دیا فرمایا نہیں نہیں یہ کیا تو الٹا مانت پہنا رہا ہے اور یہ بات یاد رکھئے اگلی صورت کے ایک موقع پر ہم بڑھے کوئی برائے تفسیر یہ کام آئے گی لوکانہا انتم لہاواری دھون تم ضرور بھی ضرور اس میں داخل ہوں گے جہنم میں یہ سور مریم میں پیچھے آئے تھا نا وارد کا لفظ تمہاں میں نے کہا تھا داخل ہونا بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے اور کراس کرنا بھی مگر یہاں داخل ہونا لوکانہا اولائی علیہا اگر یہ پتھر کی مورتیاں اور یہ پتھر خدا ہوتے اور یہ لیڈر اور یہ مذہبی گروہ گنڈال یہ خدا ہوتے ما وردوہا تو یہ جہنم میں داخل نہ ہوتے گمراہ کرنے والے لوگ ہوں گمراہ کرنے والے شیطان گمراہ کرنے والے مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں وہ آگے سور احزاب میں آئے گا سب کو قرآن پاک نے ایک ہی نظر سے دیکھا ہے اگر یہ خدا ہوتے تم نے ان کو خدا سمجھا ہوا تھا فیراؤن کو نمرود کو ما وردوہا یہ اس میں نہ داخل ہوتے وَقُلْ لُن فِيهَا خَالِدُون اور داخل ہی نہیں ہوں گے سارے کے سارے ہمیشہ اس میں رہیں گے لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ ان کے لئے جہنم میں زفیر ہوگی کس کو کہتے ہیں زفیر گدھے کی ابتدائی آواز کو زفیر اور آخری آواز کو شہیق کہتے ہیں مگر اردو میں اس کے لئے کوئی لفظ نہیں ہم کہتے ہیں جمعو والے بھی کہتے ہیں ڈانکنا اور بڑھوکنا گدھے کی جو آواز نکلتی ہے تو گدھوں کی طرح چیخ رہے ہوں گے ڈانکتے اور بڑھوکتے ہوں گے مگر کوئی فائدہ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ اور وہ وہاں سنیں گے نہیں میں پیچھے بتا چکا محشر کے میدان میں کیا کہا تھا اب سر بھی ہم وابس اسمع وہ کتنے زیادہ سننے والے ہوں گے اور کتنے زیادہ اور یہاں کیا کہا کہ وہ سنیں گے نہیں تو میں نے کہا یہ وقت وقت کی بات ہے اب جہنم میں اتنی چیخ و پکار گدھے کی طرح ہر ایک چیخ رہا ہے وہاں کوئی کسی کی آواز سنیں گا اللہ ہی بچائے کون جائے گا جہنم میں کس کا کیا حال ہوگا اللہم محفظنا اس کے اوپر عبداللہ ابن زبارہ کا اعتراض کہ اوہ مزا آگیا پھر تو سارے بزرگ بھی گئے جہنم میں تو ہم بھی چلے جائیں گے نہیں نہیں کیسے جائیں کیا آپ بات کہہ رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَا بے شک وہ ہستیاں سباقت تیہ ہو چکی ہے لہم ان کے لئے منہ ہماری طرف سے الحسنہ اچھی بات بہترین انجام ان کے لئے تیہ ہو چکا ہے حضرت عیسیٰ حضرت عزیر علیہ السلام سارے فرشتے اور سارے بزرگان دین ان کے دنیا سے جانے کے بعد تم ان کی پوجا کرنے لگ گئے اس میں ان کی کیا خطہ ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے وہ جنت میں ہوں گے جنت کے بلند مقام پر ہوں گے وہ جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے حسیس اور پیچھے دوسرا لفظ آیا تھا وہ کس کے لئے نہیں وہ اس کے اونٹ کی پاؤں کی آواز اس کے لئے کیا لفظ آیا تھا رکزہ سے پہلے رکزہ تو آخر میں ہے بھول گئے رکزہ تو سورہ مریم کی آخری آیت آئی نا رکزہ یہ نہیں اس سے پہلے والا اس سے پہلے والا کون ہے ہمسا وہ لفظ آیا تھا وہ ہے پاؤں کے کھٹ کھٹ کی آواز رکزہ ہے ٹک ٹک یہ آواز اور یہاں پر آیا حسیس تھوڑی تھوڑی بات کو بیان کرنے کے لئے عربی میں الگ الگ الفاظ ہیں اب ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں کیسے ترجمہ کریں حسیس کہتے ہیں وہ جو آگ بھڑکتی ہے نا اور اس میں جو آواز آتی ہے سر 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 آواز کے بھڑکنے کی اس کو حسیس کہتے ہیں وہ جہنم کی آگ کے بھڑکنے کی حسیس کو بھی نہیں سنیں گے تنور کے پاس بیٹھ کر جو آواز آتی ہے وَهُمْ فِي مَشْتَحَتْ أَنفُسُهُمْ وہ تو ان چیزوں میں ہوں گے اشتہتْ أَنفُسُهُمْ جن کو ان کا دل چاہے گا خالدون ہمیشہ اس میں رہیں گے لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَضَعُ الْأَكْبَرُ ان کو نہیں گبراہت میں ڈالے گی الْفَضَعُ الْأَكْبَرُ بڑی گبراہت یہ بڑی گبراہت کون سی وہی قیامت سے پہلے جو دھماکہ ہوگا اور اگلی صورت میں اس کی صحیح مندر کشی آ رہی ہے سورہ حج میں یہ بڑی گبراہت بھی ان کو گبراہت میں مبتلا نہیں کرے گی وَتَتَلَقَهُمُ الْمَلَائِكَةَ اور فرشتے ان کو لینے کے لیے آئیں گے اور فرشتے کیا کہیں گے هَذَا يَوْمُكُمْ یہ ہے تمہارا وہ دن اللَّذِكُنْ تُمْتُو عَدُود جس تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا یہ ہے وہ دن یہ کون سا دن ہے جس دن سورج کو لپیٹا جائے گا چاند کو لپیٹا گیا کائنات کو تباہ برباد کر دیا گیا یہ سارا نظام کلوز کر دیا جائے گا اس کو یوں کہا جس دن آسمان کو ہم لپیٹ دیں گے آسمان واحد کہا یہاں اس آسمان کو اس کے ساتھ سورج چاند ستارے یہ سب لپٹ گئے کیسے لپٹ جائیں گے قطعیس سجلی لِلکتب کتب کے معنی لکھی ہوئی چیز اور سجل کے معنی کاغذ اس کاغذ کے لپٹنے کی طرح جس کے اوپر کوئی چیز لکھی جاتی ہے ہم تو کاغذ یوں پلٹتے ہیں نا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کاغذ کا لمبا رول ہوتا تھا رب میں تو کیا کرتے تھے کہ اوپر سے لکھتے رہیں جتنا لکھتے رہتے ہیں اتنا لپیٹا جاتا ہے اور جب لکھ کر پورا ہوا تو سارے کو کیا کر دیا لپیٹ لیا گیا کاغذ کے لپٹے جانے کی طرح ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے یہی اس کا ٹھیک معنی ہے کیونکہ بخاری میں یہ سجل کا لفظ آ چکا ہے کہ سجل کے معنی ہے صحیفہ لکھی ہوئی چیز لمبا کاغذ کاغذ کا رول کاغذ کا گٹھڑ جس طرح کاغذ کے گٹھڑ کو لپیٹتا ہے لیکن پھر لی معنی میں علا کے ہوگا علا القتب لکھی ہوئی چیز کے اوپر لپیٹ دیا جاتا ہے اس کے دو معنی اور بھی کیے گئے کہ سجل ایک فرشتے کا نام ہے جس طرح سجل فرشتہ جو انسان کا ریکارڈ لکھتا ہے جب آدمی مرتا ہے تو اس کے ریکارڈ کا رول بنا دیتا ہے چلو بھئی ہوگی چھوٹی اور ایک تیسرا معنی اس کا کیا گیا جو نسائی شریف اور ابو دعوت شریف دونوں حدیث کی کتابوں میں وہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کاغذ کا نام ہے اور اشارہ ہے کہ جس طرح آپ کا کاغذ کاغذ کو لپیٹتا ہے اس طرح لپیٹ دیا جائے گا مگر یاد رکھئے یہ تیسرا والا ترجمہ درست نہیں ہے اس لیے کہ یہ جو روایت آئی کمزور روایت ہے اور تمام محدثین نے کہا کہ نہیں یہ موضوع روایت آگئی ہے آپ کے کسی کاتب کا نام سے جل نہیں تھا اور پہلی مرتبہ پیدا کرنے کی طرح واپس لوٹائیں گے اس کا کیا مطلب بخاری یہاں پر وہی روایت لائے کہ جس طرح پہلے انسان ننگا پیدا ہوا تھا بغیر جوتوں بغیر ٹوپی کے اسی طرح واپس آ جائے گا وعدن علینا ہم پر پکا وعدہ ہے اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ بے شک ہم ایسا کرنے والے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ اور یقینن ہم نے لکھ دیا زبور میں من بعد ذکری نصیحت کے بعد اَنَّا الْأَرْضَ يَرِسُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اَنَّا الْأَرْضَ کے زمین يَرِسُهَا اس کے وارث ہو جائیں گے عبادی الصَّالِحُونَ میرے نیک بندے ضرور زمین کے وارث بنیں گے تھوڑا سا طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے مراد وہ منظر ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر دنیا میں نیک لوگ ہی زمین کے وارث بن جائیں گے لیکن دوسرے تمام نے کہا نا اوپر ذکر کس کا چل رہا ہے قیامت کا تو قیامت کے بعد جس زمین کے وارث ہوں گے وہ کون سی زمین ہے وہ جنت کی زمین ہے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے سورہ زمر کی آخری آیتیں دیکھو سورہ زمر ہے ذہن میں کہاں ہے سورہ زمر ہے اس میں پارے کے چوبیس میں پارہ شروع ہو گیا وہاں جی سورہ زمر کے چوبیس میں پارہ جہاں پا ہو جاتا ہے یہاں دیکھیں وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اور جنتی کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لئے الَّذِي صَدَقَنَا جس نے اپنا وعدہ جس نے سچ کر دکھایا نَا هَمْكُوْ وَعْدَهُ اپنا وعدہ وَأَوْرَسَنَ الْأَرْضَ اور جس نے ہم کو زمین کا اب یہاں کون سی زمین ہے جنت کی زمین ہے تو یہاں پر بھی وہی مراد لیں گے اور اوپر بات قیامت کی ہے اِنَّ فِيْهَا ذَالَ بَلَاغ بے شک اس میں یہ جو بیان ہے اس میں بات کو پورا پورا پہنچا دینا ہے لِقَوْمِنْ عَابِدِينَ ایسے لوگوں کے لئے جو عبادت گزار ہیں کیا یہ کھول کھول کر کے باتیں بیان کی دنیا کی آخرت کی جنت کی جہنم کی پہلے انبیاء کرام کا تذکرہ بھی کتنی تفصیل کے ساتھ کیا یہ انسانوں کو کس کے صدقے میں ملا حضرتِ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا اللہ رحمتن مگر مہربانی کرنے کے لئے مفولِ لَهُ لِلْعَالَمِينَ سارے جہانوں پر آپ چونکہ انسانوں پر حیوانوں پر رحمت کرنے کے لئے آئے ہیں اس لئے یہ راز آپ کے صدقے میں معلوم ہو رہے ہیں قُلْ اِنَّمَا يُوحَائِ لَيَّا اور آپ فرما دیجئے بے شک وحی کی جاتی ہے میری جانب ایک ہی وحی ہے ایک ہی اہم مضمون ہے اَنَّمَا اِلَاہُكُمْ اِلَاہُونَ وَاحِد کہ تمہارا معبود اِلَاہُونَ وَاحِد ایک ہی معبود ہے فَهَلْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو کیا تم ہو فرما برداری کرنے والوں کیا تم ہو فرما برداری کرنے والے فَإِنْتَوَاللَّو فَسَگَرْوَمُ مُوْرَي فَقُلْ اَذَنْتُكُمْ تو آپ فرما دیجئے کہ میں نے تم کو آگاہ کر دیا على سوا برابری پر برابری کا مطلب سب کو آگاہ کر دیا ماننے والے نہ ماننے والے سب برابر ہو گئے سب کو پتا چل گیا کہ ہمت آنے والی ہے اور رہی بات یہ کہ وہ کب آئے گی اِنْ اَدْرِي میں نہیں جانتا اَقْرِيبٌ کیا وہ قریب آ لگی ہے اَنْبَعِيدٌ یا وہ دور ہے مَا تُو عَدُون وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَى یہ تو اللہ جانتا ہے کیوں؟ بے شک وہی يَعْلَمُ الْجَهْرَى جانتا ہے زور سے بولی ہوئی من القولی بات کو وَيَعْلَمُ اور جانتا ہے مَا تَكْتُمُونَ اس بات کو جس کو تم چھپاتے ہو وَإِنْ عَدْرِي اور میں نہیں جانتا ہوں لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ شاید کہ وہ قیامت تمہارے لئے آزمائش ہو اور یا یہ ہے کہ اس کا نہ معلوم ہو نہ تمہارے لئے آزمائش ہو اچانک آجائے اور تم کو پتہ ویں نہیں چلیں وَمَتَعُنْ إِلَاحِينَ اور تمہارے لئے زندگی گزارنے کا ایک سامان ہے ایک وقت تک تم کو زندگی گزارنے کے اسباب دیئے گئے ہیں اس کے بعد قیامت قَالَرَبِّحْكُمْ بِالْحَقُ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقُ تُو فیصلہ کر دے حق کے ساتھ وَرَبُّنَ الرَّحْمَانُ الْمُسْتَحَانُ اور ہمارا رب بہت مہربانی کرنے والا المستحان اس سے مدد مانگی جاتی ہے علامات اصفون ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو سورة الحج سورہ حج شروع ہوتی ہے مدنیتن سورہ حج مدنی ہے مگر اس میں کچھ آیتیں آپ ایسی پڑھیں گے جو خالصتاً مکی معلوم ہوتی ہیں اور کچھ آیتیں ایسی پڑھیں گے جو خالصتاً مدنی معلوم ہوتی ہیں تو مفسرین نے کہا کہ اصل میں یہ بالکل حجرت کے وقت میں نازل ہوئی ہے تو کچھ آیتیں تو مکہ میں نازل ہو چکی تھیں اور کچھ مدینہ میں پہنچنے کے بعد نازل ہوئی ہیں لیکن قرطبی نے روایت کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ حجرت کے سفر میں نازل ہوئی ہے حجرت کے اس لئے اس میں کچھ مکی کیفیت بھی ہیں اور کچھ مدنی کیفیت بھی ہیں مدینہ کی باتیں بھی ہیں مدینہ کی باتوں میں سے یہاں منافقت کا ذکر آئے گا ظاہر ہے مکہ میں منافقت نہیں تھی مدینہ کی باتوں میں سے ہی یہاں ایک آیت آئے گی جس میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کو اجازت دی جائے گی کہ آج مظلوم کو اجازت دی جارہی ہے کہ وہ ظالم کے دانت تھوڑ دے حالانکہ تیرہ سال تک حکم کیا تھا کفو آئی دیاکم اپنے ہاتھوں کو روک کر کے رکھو پانچ پہ پارے میں یہ مضمون گزر گیا کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو کہا جاتا تھا مکہ میں اپنے ہاتھوں کو روکو سمیہ کو شہید کیا جائے دو ٹکڑے کیے جائیں تب بھی چپ بلال حبشی کو گھسیٹا جائے تب بھی خاموشی اور خباب ابن عرد کو انگاروں پر لٹایا جائے تب بھی چپ ہاتھ نہیں اٹھانا کسی کے اوپر پہلی مرتبہ وہ آیت نازل ہوئی جو اس میں آ رہی ہے کہ آج مظلوم کو اجازت دی گئی وہ ظالم کے دانت توڑ دے تو ایک حیثیت مدنی اور ایک مکی اور میں نے کہا عبداللہ ابن عباس کرتبی نے روایت نقل کی اور بھی تفسیروں میں کرتبی کے حوالے سے آتی ہیں اور ان سے پہلے ایک تفسیر میں اور جن کے حوالے سے اصل کتاب تو نہیں ان کے حوالے سے پڑی تفسیر سعالبی اس کے حوالے سے ہی نقل کی جاتی ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یہ ہجرت کے سفر میں نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یوہنس اتقو ربکم اوہ ساری دنیا کے لوگو اتقو ربکم درو اپنے رب سے قیامت کا زلزلہ قیامت کا جھٹکا بہت بڑی چیز ہے جس کا ابھی پیچھے گزر گیا کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ فضے اکبر وہ بڑی گبراہت وہ قیامت آنے والی ہے جس دن تم اس کو دیکھو گے اس جھٹکے کو یہ نفخ اولہ جو پہلی مرتبہ اور امام بخاری نے روایت نقل کی کہ پہلے نفخے اور دوسرے نفخے میں پہلا نفخہ کیا ہے کہ سور میں پھوٹ ماری گئے جس سے سب مر گئے اور دوسرا نفخہ جس سے سارے زندہ ہو گئے امام بخاری نے روایت نقل کی کہ اس کے بیچ میں چالیس سال کا فاصلہ ہوگا یومت رونہا جس دن تم اس کو دیکھو گے تدھالو تو غافل ہو جائے گی کل مرضیعتن ہر ایک دودھ پلانے والی اما ارضات اپنے دودھ پلانے سے یا ما معنی میں من کی ہے اپنے دودھ پینے والے بچے سے غافل ہو جائے گی جانور بھی اپنے دودھ پینے والے بچے کو بھول نہیں سکتے ہیں ان کی تھنوں میں ان کی چھاتیوں میں جو دودھ کی گرمائش ہے وہ خود ان کو یاد دلاتی ہے تو پھر کوئی خاتوم کوئی انسان اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے لیکن قیامت کا جھٹکہ ایسا ہے کہ پھر دودھ پینے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اللہ اکبر وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اور رخ دے گی جن دے گی کُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ ہر ایک حمل والی حملہا اپنے حمل کو گبرہت کی وجہ سے ایسی گبرہت ایسا خوف کہ حمل والی کا حمل گر جائے وَتَرَنَّاسَ سُقَارَا اور تو دیکھے گا انسانوں کو سکارا کہ وہ بہوشی میں ہیں وَمَا هُمْ بِسُقَارَا حالانکہ وہ بہوشی میں نہیں ہیں وَلَا كِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدید لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا جب سورج مغرب کی طرف سے نکل گیا اور بیل نکل آیا اور اعلان ہو گیا کہ اب توبہ کا دروازہ بند اب چند دنوں تک انتظار کرو بس پھر انسانوں کی یہی کیفیت وَلَا كِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدید لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے وَمِنَ النَّاسَ یہ قیامت سر پر کھڑی ہوئی ہے مگر اس کے باوجود انسانوں کا حال کیا ہے وَمِنَ النَّاسَ لوگوں میں سے کچھ ہے مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ جو اللہ کے بارے میں جھڑڑا کرتے ہیں ہے خدا کے نہیں ہیں آج کتنے لوگ کلمہ پڑھنے والے کتنے لوگ ملحد اتھسٹ بن رہے ہیں منکرِ خدا کہتے دکھاؤ مجھے کہاں ہے خدا یہ قیامت کا جھٹکہ تجھے دکھائے گا خدا ہے کے نہیں ہے تیری موت تجھے دکھائے گی خدا ہے کے نہیں ہے اگر خدا نہیں تو اپنے آپ کو موت سے تو بچا کر دکھا مصیبتوں سے تو بچا کر دکھا اللہ کہتا ہے اگر آدمی سوچتا ہے کہ میرے بس میں کچھ ہے تو وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبْدْ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ذرا اپنے آپ کو دکھوں سے تو نکال کوئی دکھوں سے مصیبتوں سے نہیں نکال سکتا تو خدا کے بارے میں پوچھتا ہے اللہ کے بارے میں جھگڑا اللہ کے بارے میں جھگڑا اور وہ جو میں نے کہا نا کہ یونیورسٹریاں ایسی بنائیں یہودیوں نے عیسائیوں نے جس میں اس طرح کے بدبخت تیار کرے ہوئے تیار آج قرآن کے بارے میں جھگڑا کرتے کہتے ہیں یہ کیسے مان لیں ہم کلمہ پڑھنے والے بظاہر مسلمانوں کی لسٹ میں نام لکھوانے والے لیکن ہم پڑھ چکے پیچھے کہ اس کو بھی کافر کہا گیا جو سب کچھ مانتا ہے مگر مادہ پرست ہے مو سے کہہ رہے ہیں وہ وہی جانے بغیر علم بغیر کسی علم کے کوئی دلیل نہیں ان کے پاس کہتے ہیں کہ خدا کے ہونے کا کوئی ثبوت پیش کرو خدا کے نہ ہونے کا ثبوت پیش کر دے تو خدا کے نہ ہونے کا ہی کر دے پیش اس کے پاس کوئی دلیل نہیں کوئی ثبوت نہیں تیرے پاس کوئی کتاب ہے تیرے پاس کوئی گیان ہے کہاں سے تجھے معلوم ہوا وَيَتَّبِعُقُلَّ شَيْطَانِ مَرِيد کوئی علم نہیں ہے صرف شیطان کے پیچھے چل رہا ہے شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے بس یہ بولتا جا رہا ہے وَيَتَّبِعُقُلْ پیچھے چلتے ہیں کُلَّ شَيْطَانِن ہر ایک شیطان کے مرید اور شیطان بھی وہ جو بڑا سرکش کتبہ لئی حالانکہ شیطان پر لکھا ہوا ہے اَنَّهُ مَن تَوَلَّهُ بات یہ ہے کہ جو اس سے دوستی لگائے گا فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ شیطان اس کو گمراہ کر کے چھوڑے گا وَيَهْدِيهِ اور شیطان اس کو راستہ دکھائے گا الَعْضَابِ السَّعِيد بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف اس شیطان کی باتوں میں آگیا یَا اَيُّهَ النَّاسِ اَوْ لَوْغُوْ کیا ہو گیا تمہیں اِنْ كُنْتُمْ فِيْرَيْبِن اگر تم شک میں ہو من البعث مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں قیامت کے بارے میں تم کو شک ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے تو سنو دو دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں ان دلیلوں سے سمجھو کہ قیامت آ سکتی ہے اعتراض کیا تھا کہ قیامت لانا مشکل ہے اتنی طاقت کس میں ہے جی کہ مروہوں کو دوبارہ زندہ کر دے فرمایا اللہ کی طاقت کو تم نے دیکھا اس کے لئے دو دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں ایک یہ کہ اپنی پیدائش کو تو دیکھو تم پہلے کیا تھے مٹی تمہارے باپ آدم مٹی سے انسان بن گئے اور انسان جس نطفے سے بنا وہ خوراک سے اور خوراک کی سے تیار ہوئی اس مٹی سے جس میں اس کی کاشت کی گئی تو مٹی تھے پھر نطفہ بنے اور پھر کس طرح علقہ بنے پھر مزغہ بنے اور پھر کس طرح بچے بن کر کے دنیا میں آگئے جو اللہ یہ کر سکتا ہے اور ایک کترہ نافاک سے اشرف المخلوقات عقل اور دانش والی مخلوق پیدا کر سکتا ہے اس کے لئے مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل ایک دلیل دوسری دلیل پیش کی جائے تم دیکھتے ہو زمین خوشک پڑی ہوئی اور یہ چیز تو ہم جمعوں میں دیکھتے ہیں نا ابھی جون جولائی کی جو گرمی ہوگی تو کس طرح یہاں کی زمین جلے گی اور بالکل گھاس اور سب کچھ جل کے ختم ہو جائے گا مگر اس کے بعد جب برسات بارش پڑے گی اور ہر چیز زندہ ہونے لگے گی دوبارہ فرمایا جو پروردگار مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے بارش کے ایک کترے سے اس کے لئے مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے انکنتو فی رئی بن اگر تم شک میں ہو من الباسی قیامت کے بارے میں فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ تو بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا من تراب مٹی سے مٹی سے مطلب بتا دیا پہلا انسان مٹی سے پیدا ہوا اور جس چیز سے انسان پیدا ہوتا ہے وہ تیار ہوتی ہے غلے سے اور غلہ کہاں سے تیار ہوتا ہے مٹی سے سُمَّا مِنْ نُطْفَ اور پھر تم ایک نافا قطرے سے پیدا کیے گئے سُمَّا مِنْ عَلَقَ پھر تم وہ لوتھڑا بنے جو چپکنے والا ہے سُمَّا مِنْ مُزْغَ کچھ اور تفصیل آگے آ رہی ہے سور مؤمنون میں آٹھار میں پارے میں سُمَّا مِنْ مُزْغَ پھر بوٹی سے پیدا کیا تم کو تمہاری بوٹی بنی اور بوٹی بھی کیسی مخلقت جس کے اوپر انسانی شکل کا نقش بن گیا تھا وغیر مخلقہ اور کبھی انسانی شکل کا نقش اس پر بنا نہیں ہوتا ہے ابھی اس کی آزا نکلنے شروع نہیں ہوتے ہیں یہ سب کچھ ہم نے کس لیے کیا لِنُبَيِّنَ لَكُمْ تاں کہ ہم تمہارے سامنے بیان کریں کَمَالَ قُدْرَتِنَا مَفُول چھپا ہوا ہے کس کو واضح کریں اپنے قدرت کے کمال کو ہم کیا کیا کر سکتے ہیں وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ اور پھر ہم ٹھہراتے ہیں تم کو ارحام ماں کی شکم میں ماں کے پیٹ میں کتنی دیر ٹھہراتے ہیں مانشاہ جتنا ہم چاہتے ہیں کس طرح بند کوٹری میں انسان رہتا ہے نہ وہاں ہوا جانے کا ذریعہ مگر کیسے زندہ رہتا ہے اِلَا جَلِمْ مُسَمَّا کتنی دیر تک ایک متعینہ مدد تک متعینہ مدد ہے نو مہینے لیکن کبھی کم اور کبھی زیادہ بھی بعض دفعہ بہت زیادہ ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں ان کا نام یہ زحاق بہت ہنسنے والا ان کا نام کیوں ہنسنے والا اس لئے کہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو دانت نکلے ہوئے تھے اور دانت کے ماہروں نے جب اس کو دیکھا تو کہنے لگے لگتا ہے کہ دو سال پہلے سے دانت نکلے ہوئے ہیں کتنی دن رہے ماں کے تو کیا ایسا ممکن ہے ممکن ہے میڈیکل سائنس میں ممکن ہے کوئی بید نہیں سمہ نخرجکم طفلہ پھر نکالتے ہیں ہم تم کو بچہ بنا کر سمہ لتبلغو پھر ہم تمہاری پرورش کرتے ہیں یہ چھپا ہوا ہے لتبلغو تانکہ تم پہنچو اشدہ کم اپنی جوانی کو ہائے تم جوان ہوئے ان مرحلوں سے گزرے لیکن جن پتھروں کو ہم نے ہی دی تھی دھڑکنے جب برس نہ آیا تو ہم پر ہی برسے اب جب جوان ہوئے کہتے ہیں خدا کہاں وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّا اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جن کو وفات دی جاتی ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدْ اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جن کو لٹایا جاتا ہے الہردار العمر نکمی عمر تک عمر کے اس حصے تک جس میں آدمی کو لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْعَا تانکہ نہ جانے مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ جاننے کے بعد شیعان کچھ بھی سٹھیا گیا آدمی بڑھا پے میں کچھ بھی یاد نہیں کیا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ کون آیا کون گیا پتہ ہی نہیں کچھ اللہم محفظنا اس عمر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اللہم اِنِّي اعوذ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْقَسْلِ وَاعُوذ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاعُوذ بِكَ مِنْ غَلْبَتِ الدَّینِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ وَاعُوذ بِكَ مِنْ اَرْضَ لِلْعُمرِ اے اللہ میں پست ہونے سے میں کمزور ہونے سے میں بے بس ہونے سے میں قرضے کے نیچے دب جانے سے لوگوں کے بوجھ تلے دب جانے سے اور اس ارزلِ عمر سے تیری پناہ مانگتا ہوں یہ جو آخری وقت کی عمر ہے ایسی عمر آدمی کی ہو جائے کہ اس کو کچھ یاد کیا وہ بھی یاد نہ رہے اللہ ہم سب کو اس سے پہلے اٹھائے یہ کتنی زبردست نشانی ہے وَتَرَى الْعَرْدَى اور سنو دوسری نشانی دیکھ لو اور تو دیکھتا ہے زمین کو حامیدتاً خشک پڑی ہوئی فَائِدَىٰ انزلنا تو اچانک جب اتارتے ہم عالیہ اس پر الْمَاعَا پانی احتزت تو وہ ہلنے لگ جاتی ہے زمین ہلتی ہے اس کے اوپر کھیتی ہلتی ہے لیلہ آتی ہے وَرَبَت اور اوپر اٹھنے لگ جاتی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ زمین اوپر کو آ رہی ہے اوپر کیا آتا ہے کھیتی آتی ہے وَأَمْبَتَت اور اُگتی ہے زمین من کل زوج بہیج ہر ایک خوبصورت جوڑے کو جو بھی چیز اگاتی ہے نہیں ہوتا ہے یہ سب کچھ اللہ کر دیتا ہے تمہیں نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ اس کی بھی قدرت اکھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ یہ بات اس لیے بتائی گئی تاں کہ تمہیں معلوم ہو بِأَنَّ اللَّهَ کہ اللہ تعالیٰ هوالحق وہی تو برحق ہے وَأَنَّهُ يُحِي الْمَوْتَ اور یہ بات اس لیے بتائی تاں کہ تمہیں معلوم ہو کہ اللہ ہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور تاں کہ تم جان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور تم جانو وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَا اور تاں کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ قیامت آنے والی ہے لَا رَيْبَ فِيهَا اس میں کوئی شک نہیں وَأَنَّ اللَّهَ اور تاں کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی یبعثو زندہ کر کے اٹھائے گا من فِي القبور جو قبروں میں ہیں دیکھئے قبروں سے مراد جو مرے ہوئے ہیں لیکن چونکہ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے بولو دفناتے تھے قبروں میں دفناتے تھے پہلے سے یہ جلانے کا رواج صرف ہمارے ملک کا ہے اور کچھ ملکوں میں انسان کو کاٹ پھاڑ کر کے چیلوں کے آگے ڈال دیتے ہیں گدوں کے آگے ڈال دیتے ہیں یہ بھی ایک رواج ہے لیکن دنیا میں تقریبا نوے فیصد انسان دفن کرتے ہیں یہودی بھی عیسائی بھی عرب کے مشرق بھی دفن کرتے تھے تو چونکہ وہ قبروں میں دفن کرتے تھے اس لئے قبر کہا ورنہ مراد ہے جو مر گئے چاہے پانی میں بہ گئے چاہے آج میں جل گئے یا بٹی میں گل گئے وَمِنَ النَّاس اس کے باوجود لوگوں میں سے کچھ ہے مئی جادل جو جھگڑا کرتے اللہ کے بارے میں بغیر علم بغیر کسی علم سے مراد یہاں کوئی اس کے پاس عقلی ثبوت نہیں ہے کوئی عقلمندی کا ثبوت پیش کر کوئی دلیل پیش کر کیسے تجھے پتہ چل گیا کہ اللہ حینی وَلَا هُدَن اور اس کے پاس پچھلے بزرگوں میں سے کسی کی کوئی ہدایت بھی نہیں ہے بھئی پیچھے بڑے بڑے عقلمند لوگ گزرے ہیں عرستو کا نام تو بھی لیتا ہے کیا اس نے یہ کہا منیر اور کوئی آسمانی روشن کتاب بھی اس کے پاس تین باتیں ہو گئی نہ آسمانی کتاب کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہ پرانے بزرگ کے کوئی کول تمہارے پاس بغیر علم نہ کوئی عقلی دلیل ہے اس کے باوجود بحث کرتا ہے ثانی عطفی ہی اپنے پہلوں کو موڑ موڑ کے یعنی اکڑتا ہے اور کہتا دیکھو میں جیت گیا اور اگر آج بے بس بھی ہو جائے تو مانتا نہیں کہتا ہے کل کو اورا کر اعتراض کروں گا لیوذ اللہ عن سبیل اللہ تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے اللہ کے راستے سے لہو فی الدنیا خزیون سب سے بڑی بات ہے ایسے لوگ دنیا میں زلیل ہو کر رہیں یہ ان کا زلیل ہونا ان کے باطل ہونے پر علامت ہے زلیل ہو کر رہیں گے وَنُزِقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ہم چکھائیں گے ان کو قیامت کے دن عذاب الحریق جلانے والی آگ کا عذاب اور جتنے دنیا میں اس طرح کے لوگ گزرے ہیں اکثر پاگل ہو کر کے مرے ہیں زلیل کا بھی ما قدمت یداء اور وہ جو جہنم کا عذاب وہ آگ اس کے لئے بتایا جائے گا تجھ کو زلیل کا یہ اس لئے ہے ما قدمت جو آگے بھیجا یداء کا تیرے ہاتھوں نے یہ تیرا اپنا کرتوت ہے تیرے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّا مِلْنِ الْعَبِيدِ اور تجھے آگ میں اس لئے گالا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے میں نے یہ جانبوجھ کر توجہ کیجئے یہ ترجمہ کیا کہ تجھے اس لئے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے کہ اللہ ظلم کرنے والا مطلب کہ ظالموں کو سزا نہ دینا یہ بھی ظلم ہے ظالم بھی اور مظلوم بھی امیہ بھی اور بلال حبشی بھی دونوں جنت الفردوس میں چلے گئے بلال حبشی ساری زندگی انگاروں پر لیٹے رہے اور گھزرتے رہے گلیوں میں اور امیہ مارتا رہا اور دونوں مرنے کے بعد جنت میں پہنچ گئے یہ مظلوم کے اوپر ظلم ہے اور اللہ مظلوم پر ظلم کرنے والا لیکن اللہ کے ہاں وہ ایمان جس کے اوپر نجات موقوف ہے وہ کون سا ایمان محتبر ہے وہ وہ ایمان محتبر ہے کہ آدمی آنکھ بند کر کے بھمر میں گرداب میں شلانگ لگا دے اور واپسی کی کوئی امید نہ رکھے اگلی آیت کو سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں یہ بات اس لئے توجہ سے ایمان وہ محتبر ہے کہ جس میں کیا کرے واپسی کی کشتیاں جلا دے آنکھ بند کر کے آدمی کیا کرے گرداب سمجھتے نا جہاں وہ پانی چکر کاٹتا ہے وہاں چھلانگ مار دے کہ واپسی کی امید نہیں ہے اور وہ آدمی جو یہ بھی امید رکھے کہ چلو اگر چل گئی بات تو میں چل جاؤں گا کہ میں بھی بھئی پکا مسلمان ہوں اگر نہ چلی تو میں کہوں گا میں کونسا کٹرپنت ہوں سائیڈ پر ہو جاؤں گا یہ ایمان اللہ کے ہاں محتبر نہیں ہے آیت سنے پھر اور ذہن میں آئے گی وَمِنَ النَّاس اور لوگوں میں سے کچھ ہیں مَنِيَابُدُ اللَّهَ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں علا حرف ان کنارے پر بیٹھ کر کے دریا کے بیچ میں بھور میں نہیں آتے سائیڈ میں بیٹھ کر اب یہ سائیڈ میں بیٹھنے کا کیا مطلب ہے نہ ظاہر اپنا مسلمانوں کے مطابق بناتے ہیں نہ باطن کو ویسا بناتے ہیں سائیڈ پر رہتے ہیں اگر سائیڈ پر رہ کر کے بات چلتی رہی وَإِن کیا بات فَإِنَا صَابَهُ خَيْر پس اگر پہنچتی ہے ان کو بھلائی یعنی اس حالت میں ان کو دنیا کے نفع ملتے رہتے ہیں اِتْمَأَنَّ بِهِ تو وہ مطمئن ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں یار دین کتنا اچھا ہے امام بخاری نے یہاں روایت نقل کی کیا کہ یہ کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو کہ ہجرت کے موقع میں صورت نازل ہو رہی ہے جو دائیں بائیں سے جب صحابہ ہجرت کر کے آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آتے ہی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو نواز دیا گھر کو چھوڑ کر آئے سب کچھ لوٹا کر کے آئے اللہ نے کرم فرمایا کچھ دن کے بعد کاروبار چلنے لگا تو ان کو دیکھا دیکھی کچھ میرے یار بھی آگے میدان میں کہ یار ہم بھی ہجرت کریں شاید ہماری حالت بھی اچھی ہو جائیں فرمایا پھر وہ آ کر دیکھتے تھے کہ ان کی یہاں بیٹا پیدا ہوا کہ نہیں ہوا اگر ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا اور ان کی گھوڑیوں نے بچے دے دیئے تو کہتے تھے یار مسلمان تو بڑے اچھے ہیں اسلام کتنا اچھا ہے ایمان کتنا اچھا ہے اور لوگوں کو بھی تبلیغ کرتے تھے کہ تم بھی آو جلدی لیکن اگر ان کی بیوی بچے نہیں دیتی تھی اور ان کی وہ گھوڑیاں بچے نہیں دیتی تھی تو پھر گالیاں دیتے تھے اسلام کو بھی اور مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں بڑا منحوز دین ہے جب سے ہم نے قبول کیا تب سے کوئی خیر ہی نہیں مل رہی ہے یہ کنارے پر رہ کر اور یہ وہی انداز ہے جو سور بقرہ میں جب روشنی ہوتی ہے تو چلتے ہیں اور اندھیرہ ہوتا ہے تو رکھتے ہیں بدلہ دیندار بننے کے بعد اگر دنیا کے نفع ملتے رہے تو کہتے ہیں دین بہت اچھا اور دیندار بنے اور مصیبتیں آئیں اور آئیں گی پکی تو پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ دین اچھا واپس چلے گئے جی جدر سے آئے تھے کتنے لوگ ہم نے دیکھے اچانک جوش آیا داڑیاں رکھیں پگڑیاں باندھ لیں کچھ دن کے بعد جوش تھنڈا ہوا صفحہ چٹ کچھے لگا کے گھوم رہے ہیں یہ ہے کنارے والے وَمِنَ النَّاسْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کنارے پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں عالی حرف فَإِنَا صَابَهُ پس اگر ان کو پہنچتا ہے خیر ان اچھا بہتری اچھائی اِتْمَا النَّبِ ہی اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں وَإِنَا صَابَتُ وَفِتْنَا اور اگر ان کو پہنچتی ہے آزمائش انقلب حلا وجہی پلٹ جاتے ہیں اپنے چہرے کے بل چہرے کے بل کا مطلب مرتے بھی نہیں وہیں سے واپس بھاگتے ہیں یہ لوگ کامیاب ہیں خسیرہ دنیا والآخرہ ان کی دنیا بھی برباد ان کی آخرت بھی برباد دنیا تو بظاہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کے تو دونوں ہاتھ میں لڑو یا کیا کہتے ہیں پانچوں گھی میں کہ با مسلمہ اللہ اللہ باب رام 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 یہ بھی خوش وہ بھی خوش تو دونوں دنیا میں تو مزے ہیں دنیا میں مزے نہیں بے چینے کی زندگی گزاریں گے پریشانے کی نہ پورے کافر بنے کہ حرام حلال سب کھاتے رہتے یعنی جو اسلام نے حرام کیا تو ان کے ہاں تو حرام نہیں تھا تو اس کا فائدہ اٹھاتے اور نہ مسلمان چونکہ مسلمان بنے ہیں اب نام چاہے مسلمانوں کا ہے نام کئی ہیں مگر خنزیر کھائیں گے تو کوئی بھی کہے گا بدبخت مسلمانوں کا نام لیتا ہے اور پھر کھا رہا ہے تجھے کیا ہو گیا یہ ہیں وہ لوگ جن کی دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد اور یہ انداز مدنی ہے اور پشلہ انداز کیسا تھا مکی خسرت دنیا والاخرہ ذالک اول خسران المبین یہی تو سب سے بڑا نقصان ہے یدو من دون اللہ ما لا یذرہ یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے ما ان ہستیوں کو لا یذرہ جو ان کو نقصان نہیں دے سکتے وما لا ینفعہ جو ان کو نفع نہیں دے سکتے ذالکہ ہوا الضلال البعید یہی تو دور کی گمراہی ہے یدعو لمن ذرہ یہ پکارتا ہے لا زائد ہے من اس ہستی کو من ذرہ اقرب جس کا نقصان زیادہ قریب ہے من نفع ہی اس کے نفع سے یعنی نفع تو ملنے والا ہے نہیں اور نقصان تو پکا اس لئے کہ شرک کی وجہ سے جہنم میں سیدھا گیا ذالکہ ہوا الضلال لبیس المولا کتنا برا ساتھی ہے ولبیس العشیر اور کتنا برا پڑوسی ہے کیا برا پڑوسی ملا اس کو کیا برا ساتھی ملا فائدہ کچھ نہیں نقصان سارا ان اللہ یدخل الذین آمنوا اس کے مقابلے میں جو پکے ایمان والے ہیں بے شک اللہ تعالی داخل کرے گا الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک عمل کی یہ کس میں جناتٍ ایسے باغوں میں تجری من تحتیہ الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے ان کو جنت دے گا یہ جہنم میں جائیں گے آدمی شرک کی طرف کیوں جاتا ہے تنشن آتی ہے دیکھتا ہے جی نوازیں پڑھی کافی دن لیکن جو پریشانی تھی وہ پریشانی ابھی گئی نہیں تو سوچتا ہے یار یہاں پریشانی نہیں گئی تو چلو اور کہیں پہنچا وہاں سجدے کیے دیکھا وہاں بھی کام نہیں بنا کہیں اور پہنچ گیا وہاں سجدے کیے کہیں اور جگہ پہنچ گیا حالانکہ اللہ کو درکے چھوڑ کر کہیں ملے گی آسانی مسئیبت دور ہوگی ایسے آدمی کو کہا گیا کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تو اس کی مدد کرتا نہیں تو چلو میں غیر اللہ کے پاس جاؤں کہا غیر اللہ کے پاس جا کر تیری مدد نہیں ہوگی تیرا ایک اور علاج ہے وہ کیا چھت میں رسی لٹکا اپنے گلے میں پھندہ ڈال اور پھر اپنا گلہ کاٹ اور پھر دیکھ ٹینشن ختم ہوئی سر ٹینشن گئی کہ آئی آج بہت سارے لوگ فانسی لگا رہے ہیں آپ نے آپ کو کس لیے ٹینشن سر بچنے کے لیے حالانکہ وہ بچتے ہیں اب ٹینشن شروع ہوئی اب ابتدا ہوئی ٹینشن کی جو دنیا میں پریشانی تھی وہ اصل پریشانی نہیں تھی اب جس حالت سے وہ گزر رہا ہے اگر وہ زندہ لوگ دیکھ لیں تو تصور کر کے فانسی کا خود بخود ہار ٹیک ہو کے بر جائیں اور اس کا کبھی کبھی اس سے اندازہ لگائیے گا کہ ایسے لوگوں کی جب جان نہیں نہ نکلتی اور فس جاتے ہیں بیچ میں اپنے آپ کے اوپر تیل چھڑکا آگ لگایا مگر جان نکل نہیں رہی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں بچاؤ ہرے کش بچاؤ ہمیں تو لوگ کوئی کہے تجھے کیوں بچائیں جب مرنا چاہتا تھا تو مرنا جب یہ حالت ابھی جان نکلی نہیں اتنی تکلیف ہے تو نکل کر کیسی تکلیف ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس چیز سے خودکشی کرے گا جب تک قیامت آتی تب تک ہر لمحہ ہر سیکنڈ میں اس کو کئی کئی ہزار بار اسی طرح مارا جائے گا اسی طرح اس خودکشی ہو رہے ہوگی اسی طرح اس پر تیل چھڑکا جا رہا ہوگا اسی طرح وہ جل رہا ہوگا اور جب قیامت آئے گی محشر بپا ہوگا پھر اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اس کو یوں بیان کیا من کان یزنو جو آدمی گمان کرتا ہے ان کے لن ین سرہو کہ اللہ اس کی مدد کرے گا ہی نہیں اللہ ہو اللہ اس کی مدد کرتا ہی نہیں ہے فی الدنیا والآخرہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں کہتا جی ہماری تو دعا ہی نہیں سنتا اللہ کہتے ہیں نا جی ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے استفراللہ اور کچھ تو بڑے گستاخ وہ کہتے ہیں وہ تو بہرہ ہو گیا ہے اے کفر والے کلمیں خالص کفر فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبْ اس کو چاہیے کہ کھینچے بِسَبَبٍ ایک رسی الى السمائے اوپر کی طرف چھت میں سما کا ترجمہ بخاری نے چھت کیا ہے ثُمَّلْ يَقْتَعْ پھر اس کو چاہیے کہ قطع کرے اپنی گردن کاٹے فَلْيَنْزُرْ پھر غور کرے حَلْيُدْهِ بَنَّا کیا لے گئی قَيْدُهُ اس کی تدبیر مَا يَغِيزُ اس چیز کو جو اس کو ٹینشن میں داخل کر رہی تھی جو اس کو غصہ چلا رہی تھی جس کی وجہ سے اس کو ٹینشن آ رہی تھی گئی وہ چیز اس کی تدبیر سے وہ ٹینشن ختم ہو گئی کہاں ختم ہوئی اب تو ابتدا ہوئی یہ مشکل آیت تھی اس کے بہت ترجمہ کرتے ہیں میں نے یہ آسان ترجمہ کیا جس کو بخاری نے بھی قبول کیا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ اور اسی طرح ہم نے اتارا اس قرآن کو آیات آپ کے اوپر اتارا آیات آیتیں بنا کر بینات اس حال میں کہ وہ واضح ہیں وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِ مَنْ يُرِيد اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو صابی ہوئے والنصارہ اور وہ لوگ جو عیسائی ہوئے والمجوسہ اور وہ لوگ جو مجوسی ہیں آتش پرست والذین آشراکو اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا پوری دنیا کے لوگ ہی کٹھے ہو کر سنو اِنَّ اللَّهَ يَفْسِلُ بَيْنَهُمْ بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان سب کے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن توجہ فیصلہ تو آج بھی ہے سب کو معلوم ہے یہ سچا دین ہے اِنَّ الدِّينِ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللہ کے نزدیک دین صرف دین اسلام ہے تو فیصلہ تو آج ہو چکا ہے پھر قیامت کے دن کیا فیصلہ ہے توجہ یہاں جو فیصلہ ہے یہ سنجھو تھیوری کا فیصلہ ہے یہ نظریاتی فیصلہ ہے اور قیامت کے دن فریکٹریکل فیصلہ وہاں یہ نہیں دلیل پیش کی جائے گی دیکھو بھئی یہ دین سچا ہے اور تم جس سوچ پر چل رہے تھے وہ اس لیے جھوٹی تھی نہیں وہاں تو کہا گیا جھوٹو چلو جہنم میں پتہ چلا یہ جھوٹ پر تھے سچو چلو جنت میں اب یوں فیصلہ ہوگا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَهِيد اہم بات اللہ فیصلہ کرے گا کہیں فیصلہ کرنے میں غلطی ہو جائے بساوقات جج غلطی کر جاتا ہے کیسے کرتا ہے جھوٹے گوا پیش ہوگئے دس پندرہ لوگ کٹھے ہو کر آئے قسم با خدا ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہمارے سامنے سامنے اس نے یہ چوری کی اب جج بچارہ تو مجبور ہے حالانکہ اس کو معلوم ہے یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں لیکن قانون میں یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ جج اپنے علم پر فیصلہ نہیں کرے گا گواہوں کی ایویڈنس کی بنیاد پر کرے گا تو تو بچارہ مجبور ہے تو فیصلہ کرے گا اس کے خلاف تو غلط فیصلہ ہو گیا تو کوئی کہے کہ کہیں غلط فیصلہ تو نہیں ہو جائے گا کہا وہاں خدا خود گواہ موجود ہوگا اللہ اکبر ان اللہ علا کل شہین شہید اللہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے خود دیکھ رہا ہے سب سے پہلے خود جانتا ہے اس پر فیصلہ اس کے بعد اس کے ریکارڈ پر فیصلہ اس کے بعد زمین گواہی دے گی اس پر فیصلہ اور ان تمام چیزوں کا جب بندہ نہیں مانے گا تو پھر کون جب گواہی دے گا اس کا جسم اس کی باڑی بولے گی اس کے اوپر فیصلہ اَلَمْ تَرَانَ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمْ فِي الْأَرْضِ اے انسان کیا تُنہیں دیکھا نہیں کہ جھکی ہوئی ہے اللہ کے سامنے ہر وہ چیز مَنْ فِي السَّمَوَاتِ جو آسمانوں میں تم سمجھتے ہو کہ شاید آسمان والے اوپر والے زیادہ بڑے ہیں وہ خدا ہے کوئی سورج کو پوجھ رہا ہے کوئی چاند کو پوجھ رہا ہے کوئی ستاروں کو پوجھ رہا ہے وہ سب یس جدو چھکے ہوئے ہیں منفِ سماوات جو آسمانوں میں ہیں کس کے لئے لہو اس کے لئے اللہ کے لئے جھکے ہوئے ہیں جھکے ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حقیقی طور پر سجدہ کرتے ہوں جو ہم دیکھتے نہیں اور یہ اصل معنی جو سب نے بیان کیا کہ جس مقصد کے لئے ان کو پیدا کیا اس کام کو کرنے کے لئے وہ مجبور ہیں ہم کہتے ہیں نیچر ہے طبیعت ہے فطرت ہے اللہ کہتا ہے فطرت نہیں ہے میں نے ان کو مجبور کیا ہے سورج کا کام ہے دھوڑنا وہ دھوڑتا رہے گا اور قیامت تک دھوڑیں لگائے گا اور حدیث میں ہے نا ایک چکر لگاتا ہے پورے نظامِ شمسی کو لے کر اور پھر عرش کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ چلوں کے رکوں قیامت تک کہا جائے گا چل چل اور قیامت کے دن کہا جائے گا رک اور جو کہا جائے گا رک تو دھوڑتی ہوئی گاڑی جب رکتی ہے دادوی کو کیا لگتا ہے گاڑی پیچھے کو چل پڑی تو اسی کو لوگ دیکھیں گے وہ کدھر سے نکل پڑا بولو مغرب سے یہ سورج بھی جھکا ہوا چاند بھی جھکا ہوا من فی السماوات اور من زبیل اقول کے لیے فرشتے بھی جھکے ہوئے ومن فی الارض اور جو زمین میں ہیں وہ بھی اسی کے سامنے سجدہ ریز ہیں وشمس و القمر خاص طور سے سورج بھی چاند بھی والنجوم اور ستارے بھی تم ان کو پوچھ رہے ہو والجبال اور پہاڑ بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں وشجر اور درخت بھی اور درختوں کے پجاریو والدواب اور سارے چوپائی بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں جس کے لیے پیدا کیا وہ کام کر رہا ہے گائے دودھ دے رہی ہے بینس دودھ دے رہی ہے بیل حل جوت رہا ہے وکثیر من الناس اور لوگوں میں بہت سارے اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں مگر کچھ شیطان کے پجاری نہیں مانتے ہیں انسانوں کو اختیار دے دیا کچھ کام کچھ میں مجبور ہے انسان بھی مگر کچھ میں اختیار دے دیا کرنا ہے تو کرو نہیں کرنا نہ کرو ان میں بہت سارے تو جھکے ہوئے ہیں وَقَثِرُن حَقَّ عَلِهِ الْعَذَابِ اور بہت سارے وہ ہیں جن کے اوپر عذاب کی بات پکی ہو گئی ہے ایک بات اگلی بات کو سمجھنے کے لئے جس کو سجدہ نصیب ہے وہ عزت والا ہے یا جس کو سجدہ نصیب نہیں ہے وہ عزت والا ہے عقلی طور پر جس کو اللہ کے سامنے سجدہ نصیب ہے وہ کسی اور کے آگے کرے گا اس کے مقابلے میں جس نے سورج کو سجدہ کیا کیا وہ بندر کو نہیں کرے گا وہ بندر کو بھی کرے گا وہ گائے کو بھی کرے گا وہ درخت کو بھی کرے گا وہ پہاڑ کو بھی کرے گا تین تیس کروڑ ایسے تھوڑے بنیں گے تین تیس کروڑ کو سجدہ کرے گا تو وہ زلیل کر رہا ہے اپنے آپ کو کہ عزت پا رہا ہے بندرو کے آگے جھک رہا ہے تو باز تغفر اللہ کیسی کسی بخلوق کے آگے جھک رہا ہے انسان چون کیوں کی پوجا کرتا ہے سامب کی پوجا کر رہا ہے انسان اپنے آپ کو زلیل کر رہا ہے فرمایا جو مجھ کو نہیں مانتا ہے اس کو پھر میں نے زلیل کر دیا ہے اب بولو اس کو کون عزت دے گا وَمَنْ يُحِنِ اللَّهُ اور جس کو اللہ زلیل کر دیتا ہے فَمَا لَهُ مِنْ مُقْرِمُ اس کے لئے کو عزت دینے والا اللہ نے ان کو زلیل کیا ہے مجھے نہیں مانتے ہو فرمایا ہر در پر جھکو کسی نے کہا وہ سر ہی کیا جو ہر در پر نہ جھکے گا نہیں نہیں یوں کہے وہ سر ہی کیا جو ہر در پر جھک جائے ہر در پر جھکنے والا یہ سر ہوتا ہے فَمَا لَهُ مِنْ مُقْرِمُ اس کے لئے کو عزت دینے والا نہیں ہے اس کو اللہ نے زلیل کر دیا اب جھکتا جا ہر جگہ جھکتا جا اِنَّ اللَّهَ يَفْسِلُ مَا يَشَاءُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے کون اس کو پوچھ سکتا ہے هَذَانِ خَسْمَانِ اخْتَسَمُ فِي رَبِّهِمُ یہ دو طبقے بنے ایک رب کو سجدہ کرنے والا ایک نہیں نہیں ملا کر بولو نا ایک رب کو سجدہ کرنے والا ایک سب کو کرنے والا یہ دو پارٹی ہیں وڑنی پوری دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوئی کوئی دوسری پارٹی نہیں کہتے ہیں فرانی پارٹی نہیں نہیں فرما دو ہی بس ایک رب والے دوسرے سب والے هَذَانِ خَسْمَانِ یہ دو گروہیں آپس میں اختصموں جھگڑا کیا انہوں نے فی رب بھی ہم اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کر لیا فیصلہ ہونا ہے قیامت کے دن مگر قیامت کے دن میں نے ابھی عرض کیا کیسا فیصلہ ہوگا عملی طور پر پر فیصلہ ہوگا کیسا ہوگا فَالَّذِينَ كَفَرُوا تو جنہوں نے اپنے رب کو کا انکار کیا قُتِّعَتْ لَهُمْ سِيَاب ان کے لئے کپڑے کیا کہیں گے اردو کیلئے لفظ ہی نہیں کوئی ملتا کپڑے کو کٹا گیا ہے اصل میں کپڑے کو سینے سے پہلے کیا کیا جاتا ہے کٹا جاتا ہے مگر وہ کٹنا اصل میں یوں ہی نہیں کٹنا ہوتا وہ کیا ہو جاتا ہے ناپا جاتا ہے سی جاتا تھا نہیں ناپا جاتا ہے اس کو نا بھئی فلانے کے لئے کپڑا کٹ رہا ہوں فلان کے لئے کٹنے کا مطلب کیا ہے اس کا پورے طور پر ناپکر میں نے کٹ لیا ہے اب اس کا کرتا بننا ہے اب اس کو وہ ہم کہتے ہیں بیتر نہ اردو میں کوئی لفظ نہیں مل رہا ہے فالذین کفروا تو وہ جنہوں نے رب کا انکار کیا قطیعت لہم ان کے لئے کٹ دیے گئے ہیں کپڑے من النار آگ کے اللہ اکبر آگ کے کرتے آگ کے پجامے آگ کی ٹوپی یسبو من فوق رعوسیہم اور ان کپڑوں کے بعد بہایا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے الحمین ابلتے ہوئے پانی کو یسحرو بھی جو پگلا دے گا ما فی بطونیہم جو ان کے پیٹوں میں ہوگا والجلود اور ان کی کھالوں کو پگلا دے گا پیئیں گے تو اندر کا سب کچھ پگل گیا اور اوپر ڈالا گیا تو اوپر کا سب کچھ پگل گیا اور اتنے پر چھٹی نہیں وَلَهُمَّ قَامِعِ اور ان کے لئے گرز ہوں گے بڑے ہتھوڑے بدان من حدید لوہے کے کس لئے کُلَّ مَا آرَادُو جب جب وہ چاہیں گے اَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا کہ وہ وہاں سے نکلے من غم من گھٹن کی وجہ سے اُعِيدُوا فِيهَا تو ان کو لٹایا جائے گا اس میں ذوقو عذاب الحریق اور کہا جائے گا چکھو یہ جلانے والی آگ کا عذاب یہ دو طبقے ہیں پوری دنیا کو دو حصوں میں بانٹا اور صحابہ اکرام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خاص طور سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ دو طبقوں کا ہم نے مشاہدہ کب کیا کہا یہ خاص طور سے ہم نے اس کا مشاہدہ کیا بخاری کی روایت اور کہی کئی سندو سے لائے بخاری دو طبقوں کا ہم نے کب مشاہدہ کیا کہا بدر کے میدان میں پوچھا کیسے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے تین لوگ آئے تھے کون آیا شہب آیا اطبہ آیا ولید آیا تین لوگ ادھر سے آئے تو انہوں نے کہا ہمارے مقابلے کے بھیجو ادھر سے انساری اٹھے کم یا علی کم یا حمزہ کم یا عبیدہ تین لوگوں کو فرمایا یہ ہم تین اور وہ تین یہ دو پارٹی تھی اختصموا فی ربیہم اپنے رب کے بارے میں دونوں کا جھگڑا ہوا ان کے لئے جہنم کے کپڑے کاٹ دیا گئے تھے وہ تینوں کے تینوں وہیں ڈھیر ہو گئے اور ہم واپس آئے حضرت عبیدہ شہید ہوئے بعد میں مگر اپنی ہی تلوار سے ان کی اپنی تلوار وہ کھسک کر ان کی پنڈلی پر لگ گئی اللہ اکبر کل مارادو جب جب بھی نکلنے کی کوشش کریں گے ان کو واپس لٹایا جائے گا من ہا نکلیں گے اس سے تو لٹایا جائے گا کیوں نکلیں گے من غم من گھٹن کی وجہ سے عیدو فیہا ان کو لٹایا جائے گا اس میں وزوق عذاب الحریق اور کہا جائے گا وہ جلانے والی آگ کے عذاب کا مزہ چکھو ان اللہ یدخلو اللہ امانو جب جہنم کا تذکرہ کرتا ہے اللہ تعالی ایسا لگتا ہے کہ فرما بردار بھی ڈر جائیں گے میں نہیں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کبھی نافرمان آدمی کو ظالم کو دمکی دی جاتی ہے تو عام آدمی بھی ڈر جاتے ہیں بے شک اللہ تعالی تو فوراں اللہ تعالی اپنے بندوں کو خوش خبری دیتا ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں بے شک اللہ تعالی داخل کرے گا اللہ دین ان لوگوں کو جو ایمان لائے وعملوا صالحات جنہوں نے نیک عمل کیے جنات ایسے باغوں میں تجری من تحتی ہالانہار جن کے نیچے نہریں جن کے دامن میں جن کے پہلو میں نہریں بہرے ہی ہوں گی یحلون فیہا ان کو پہنایا جائے گا جنت میں من اصاور کنگن من زہب سونے کے و لؤلؤا اور موٹی بھی پہنائے جائیں گے و لباسوہم فیہا حریر اور ان کا لباس وہاں پر ریشن کا ہوگا یہ جنت میں ہے ریشن دنیا میں ریشن پہننے کی اجازت نہیں ہے و حدو الى طیب من القول کیوں ان کو یہ مقام ملا حدو ان کو رہنمائی کی گئی تھی الى طیب پاک کی طرف من القول پاک بات کی طرف پاکیزہ بات کی ان کو توفیق ملی تھی وہ کیا پاکیزہ بات تھی وہ تھی لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حدو الى صراط الحمید اور ان کو رہنمائی کی گئی تھی اس اللہ کے راستے کی طرف جو تعریفوں والا ہے ان اللہذین کفر اس کے مقابلے میں دیکھو ایمان والوں کے کام دیکھو اور ان بیوانوں کے دیکھو خود تو ڈوبے تھے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے انہوں نے کیا کام کیا ان اللہذین کفر بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا و یا سدون اور وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو دین سے روکتے ہیں غریبوں کو مار مار کر کے دین سے ہٹاتے ہیں مولانا مناظر آسن گلانی کا ایک بڑا مزے کا جملہ ہے دین کے لیے ہر دور کے اندر لوگوں کو دین سے ہٹانے کے لیے کتنا مارا کتنا پیٹا کتنا ستایا گیا کسی دور کی کسی سال کی تاریخ اس سے خالی نہیں ہے مگر دین پر لانے کے لیے کسی کو مارا گیا مسلمان بن ورنہ گلہ کٹ دوں گا تیرا کوئی ایک واقعہ بھی تاریخ میں ایسا نہیں ملا مگر کمال ہے انہوں نے کہا دین کے لیے دین والوں کو مارا گیا مگر اس پر بھی بے دینوں نے یہی پھیلایا کہ دین کے لیے نہیں مارا گیا مگر دین میں لانے کے لیے تلوار چلی لوگوں کو مار مار کے مسلمان بنا دیا کوئی مار کر مسلمان بنتا ہے اے دیکھو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور وہ دیکھو ابھی پیچھے میں آسے میں نے وائل کیا کہتا تھا کہ تیرے پیسے بھی نہیں دوں گا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرے گا یہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے اللہ اکبر مسجد حرام کے دروازے بند کیے اور صحابہ کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا مسجد حرام کس کو کہتے ہیں پورے حرم پاک کو بھی اور کعبہ پاک کو بھی مسجد حرام اور اس کے ارد گرد جو مسجد ہے وہ اصل مسجد حرام اللہ ذی جعلناہ لنناس جس مسجد حرام کو ہم نے بنایا تھا لوگوں کے لئے ان کے باپ کی ہے یہ سب کے لئے ہے دنیا کے کونے سے آنے والا اور جو صدیوں سے یہاں رہ رہا ہے سواء برابر ہیں العاقفو یہاں رہنے والا بھی فیہی اسم حرم میں رہنے والا والباد اور باہر سے آنے والا امام مالک اور امام ابو حنفہ رحمت اللہ علیہ کا اصل فتوہ یہی ہے کہ پورے حرم کا کوئی مالک نہیں ہے یہاں کا رہنے والا بھی نہیں اور بار والا بھی نہیں جب بھی کوئی حج کرنے کے لئے آئے گا تو وہاں کے رہنے والے کو کہے گا کمرہ خالی کر اس کو کرنا پڑے گا لیکن دوسرے حضرات نے کہا انتظامی طور پر یہ بڑا مشکل ہے تو انہوں نے فیصلہ دوسرا کیا اب اس سی پر جمہور کا فیصلہ ہے کہ جو باقی حرم کا حصہ ہے وہ سب کا ہے مگر اس اعتبار سے ہے کہ جہاں جہاں حکومت کو ضرور پیش آتی رہے گی حرم بڑھتا رہے گا اور لوگوں کے مکان گرتے رہیں گے اور لوگوں کو دینے ہی پڑھیں گے کوئی انکار نہیں کر سکتا یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی جگہ وہی ہے نمبر دو البتہ جو اصل سب کے لئے مشترک ہے وہ حصہ ہوگا جو حرم کے لئے مختص ہو گیا یعنی جس میں مسجد حرام بن گئی اس میں کوئی باہر سے آنے والا اور یہاں سے رہنے والا فرق ہو سکتا ہے سب برابر ایک آدمی یہاں صدیوں سے رہ رہا ہے اور وہ جا کے پہلی سب میں گئے یہ میری جگہ ہے کیوں میرا باپ یہاں بیٹھتا تھا نہیں نہیں ہم نے دیکھا خیر ایک چیز ہے آپ کہیں گے نہیں ہم نے اس کے خلاف دیکھا وہاں بھی پولیس والے ہیں بچارے مگر آخر وہ بھی انسان ہیں تو کچھ لوگ ان کو پیسے دے کر کہ وہاں جگہ کور کر لیں تو بات الگ ہے یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی وی آئی پی آتا تو اس کی وجہ سے وہ ہٹو بچو کا تھوڑا محل بنتا ہے پہلی صفوں میں آگے کی صفوں میں ورنہ عام طور پر وہاں ایک پولیس ہے کیا کرتے ہیں لوگ اپنے مسلح بچھا لیتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں وضو کرنے پھر وہ پوری پوری سف پر مسلح بچھے رہتے ہیں یہاں ہمارا قبضہ ہے آ کر پھر لڑتے ہیں تو ایک پولیس ہے جس کا کام ہی یہی ہے کیا کام وہ جہاں جہاں کوئی قبضہ کرتے ہیں تو اس کو ایک کٹھا کرتے رہتے ہیں ہم نے دوہزار چودہ میں ایک بڑا عجیب دیکھا منظر ایک سوڈانی اور سعودی لڑ پڑے آپس میں سوڈانی کہہ رہا تھا سوڈانی آ کر بیٹھ گیا سوڈانی کہہ رہا تھا یہ میری جگہ ہے کہا تیری کیوں ہے کہا میں پہلے یہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا ابھی تو نہیں تھا جب میں بیٹھا کہا نہیں تھا اس میں سب برابر ہے اس پر جھگڑا ہو گیا یہاں تک کہ اس سوڈانی نے کہا نہیں سلی امی کو لا لیا بھی نہ تیرے باپ کی نہ تیرے ماں کی اس نے کہا تیری بھی نہیں ہے تو دب دب وہ پولیس والے آ گئے لیکن وہ پھر سب کے لئے مسئیبت آئی تو وہ کیا کر رہے تھے ان کے ساتھ مزدور تھے تو جتنے مسلح جتنی کرسیاں وہ لوگوں نے قبضے کے لئے بچھائیں تھی نا سب کو اٹھاتے تھے سب برابر ہیں بھئی ایک بڑے شیخ تھے کوئی مکی تھے شاید اور وہیں کے رہنے والے وہ بڑی بڑی دو کرسیاں لائے ایک پر خود بیٹھے ایک پر کچھ سمان رکھا اس نے وہ سمان والی اٹھا لی اس نے کہا یہ میری ہے اس نے کہا یہ تیری اجلس آئے تو بیٹھو اس پر وہ اس پر بیٹھے وہ سمجھے رہی تو یہ خالی ہوگی نہیں جس پر بیٹھے اس نے وہ پکڑ لی کہتا ہے واللہ یہ ہاتھ آگی یہ میری ہے اس نے کہا اس پر بیٹھ اب اس پر بیٹھا وہ خالی ہوگئی تو وہ سمجھا اس نے کہا نِسَوَا عَنِ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَاد یہ سب کے لیے برابر ہیں اور یہ ابو جہل و رتبہ اور شہبان یہ اس پر قابض ہوگئے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہماری ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَاد اور جو کوئی چلے گا اس میں ٹیڑا راستہ بِظلم ہم اس کو چکھائیں گے دردناک عذاب کا مزہ ٹیڑا راستہ اختیار کرے گا یہی قبضہ کرے گا اور سچے مسلمانوں کو یہاں سے نکالے گا اور ایک مانا عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر دونوں نے کیا وہ بھی سمجھے انہوں نے فرمایا کہ دوسری جگہوں میں آدمی گناہ کا خیال کرے نیت کرے مگر گناہ نہ کرے تو گناہ نہیں چڑے گا اس کے ذمہ لیکن یہاں پر خیال کرنے پر بھی پھسے گا یہاں جس طرح نیکی بہت زیادہ ہے اس طرح گناہ پر سزا بھی سخت ہے وَإِذْ بَوَّانَ الْإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللَّهَ تُشْرِكْ بِي شَيْعَا حرم سے لوگوں کو روکتے ہیں تو بات آئی نہ مسجد حرام کی اس کے اوپر فوراً مسجد حرام کی تاریخ کو بتایا جا رہا ہے اور حج کی باتیں بتائی جا رہی ہیں قربانی کی باتیں بتائی جا رہی ہیں اب آپ اپنے دماغوں میں سوچو کیا جوڑا ہے اس کام مسجد حرام سے لوگوں کو تم روکتے ہو اس کے فوراً بعد میں نے کہا حج کا تذکرہ مسجد حرام کی تاریخ بتائی جا رہی ہے کس لیے تاکہ پتا چلے کہ یہ مسجد حرام خالص اللہ کی توحید کے لیے اور اس کے جتنے کام ہیں وہ کام صرف کس کے لیے ہیں اللہ کی توحید کا اظہار کے لیے ایک مرتعہ اس کے گھر کے چکر کاٹ لو دوبارہ کسی کے در پر چکر نہ کاٹنے پڑے حجرِ اسود کو چوم لو کسی اور چیز کو تمہیں چومنے کی ضرورت نہ پڑے ملتظم پر چمٹ جاؤ کہیں اور جا کر نہ چمٹو اللہ کے گھر سے لٹکو کہیں اور نہ لٹکو صفہ اور مروہ کے درمیان دوڑو کہیں اور نہ دوڑو یہاں کے سارے کام کس لیے ہیں بولو نا شاید آپ میری بات سمجھتے ہیں میں خامخا کی بات کہہ رہا ہوں سنو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے پورا حج یہ بیت اللہ صرف اور صرف ایک توحید کے اظہار کے لئے ہے اللہ کو ایک بتانے کے لئے تو اگر حج پر بھی توحید نہیں نصیب ہوئی تو پھر مولانا رومی کے وقال پھر جسود رہبر کامل تہید استارا پھر تو وہ بد قسمت ہے کہ جس کو خضر بھی مل گیا مگر منزل نہ ملی وَعِذْ بَوَانَ عَلِيْ عِبْرَاہِم اور یاد کیجئے جب ہم نے جگہ بتائی ابراہیم علیہ السلام کو مکان البیت تھی بیت اللہ کی جگہ کیسے بتائی پہلے سے بیت اللہ تھا لیکن نو علیہ السلام کے زمانہ میں دیواریں بہ گئیں تھی اصل بنیاد باقی تھی ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے نے آ کر بتا دی کہ یہ یہ بیت اللہ کی جگہ ہے اس کے اوپر بیت اللہ بناو توجہ ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ بتائی آگے کیا کہنا چاہیے تھا جگہ کس لئے بتائی بیت اللہ کی تاکہ بیت اللہ بناو یہی تو آنا چاہیے لیکن یہ نہیں ہے دیکھو نو قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم نے بیت اللہ کی جگہ بتائی کس لئے اللہ تشریق بھی شیعہ تاکہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے یہ مقصد ہے بیت اللہ کی جگہ بتانے کا وَتَحِرْ بَيْتِيَا لِتَّاعِفِينَ اور پاک رکھتوں میرے گھر کو لِتَّاعِفِينَ کس سے پاک شرک سے لِتَّاعِفِينَ تواف کرنے والوں کے لئے وَالْقَائِمِينَ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کے لئے وَالْرُقْعَ رُقُو کرنے والوں کے لئے وَالْسُجُودَ سَجْدَہ کرنے والوں کے لئے بیت اللہ کی بنیادوں میں توحید پڑی ہوئی ہے بیت اللہ بنا اس لئے اللہ تشریق بھی شیعہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وَعَذٍّن فِ النَّاسِ بِالْحَجِ اور اعلان کرو لوگوں میں حج کے لئے اور قرطبی میں روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کس کو سناؤں یہاں تو کئی سو کلومیٹر تک نہ آدم نہ آدم کی ذات انسانوں کی تو کوئی بستی نہیں کس کو بتاؤں فرمایا کہنا تیرا کام ہے پہنچانا میرا کام ہے ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا اوہ لوگو اوہ آدم کی اولاد اوہ لوگو اوہ اپنے مالک کو ماننے والوں آجو حج کے لئے تو روایت میں ہے کہ پھر جس جس کو اللہ اپنے گھر کا دیدار نصیب کرے گا اس نے جواب دیا لبیق اور جس نے جتنی مرتبہ لبیق کہا اتنی مرتبہ اللہ اس جگہ کو نصیب کرے گا اس کی زیارت ایک ہمارے جاننے والی بڑی بھی ہیں ایک بڑے بزرگ ہیں وہ انتقال فرما گئے ہیں ان کی اہلیہ ہیں بہت عمرے کیے انہوں نے بچے ماشاءاللہ بہت پوتے پڑ پوتے جو بھی کوئی جاتا تھا دادی امہ ساتھ ہر ایک کے تو ایک ان کا پوتا کہہ رہا تھا کہ اصل میں جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تھی تو ساری روحوں کا ہوگا ڈھیر تو جو بڑے بڑے بزرگ حضرات تھے وہ اوپر ہوں گے تو انہوں نے ایک مرتبہ کہا لبیق تو بات ہوگی ختم تو کہتے ہیں ہماری دادی امہ ہوگی کہیں نیچے تو اس نے کہا لبیق اس نے سوچا پتہ نہیں آواز گئی اوپر نہیں گئی تو اس لئے کہتے ہیں لبیق 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 تو جتنی مرتبہ کہا ہوں تنی مرتبہ اللہ بلا رہا ہے اللہ سب کو بلائے اور بار بار بلائے یا تو کر جالا لیکن عجیب بات ہے جو وہاں نہیں گیا اس کو کم تڑپ ہوتی ہے اور جو جتنی بار جائے گا اتنا زیادہ جانے کا دل چاہے گا یا تو کا اے ابراہیم تیرے پاس آئیں گے حالانکہ آنا کس کے پاس ہے بہت اللہ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے پاس پھر کیوں کہا تیرے پاس آئیں گے چونکہ ذہن میں خیال ان کی آیا تھا کہ سنے گا کون آئے گا کون اس جنگل میں فرمایا آئے گا یا تو کا آئیں گے تیرے پاس رجالا پیدل چل کر بھی اور اسی سے کہا کہ حج کے جو خاص ارکان ہیں وہ پیدل کرنا افضل ہیں لیکن تواف اور سعی کے بغیر تواف اور سعی وہ پیدل کرنے افضل ہیں اور تواف اور سعی پیدل کرنا واجب ہے باقی چیزیں کرنا کیسے ہیں افضل ہیں عرفات جانا مزدلفہ جانا منا جانا کنکری مارنا پیدل چلنا افضل ہیں اور آج تو پیدل چل کر ہی آپ سنت ادا کر سکتے ہیں اور گاڑی شریف پر بیٹھے تو سنتیں گئیں اس لئے کہ سنت آٹھویں تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد بیت اللہ سے نکلنا مگر آپ کو راتی لاکر منہ میں ڈال دیں گے پھینک دیں گے ایسے اچھا منہ سے نو تاریخ کو سورج کی شوائیں دیکھنے کے بعد نکلنا پکی سنت تو یہاں سے آپ کو راتی کو اٹھا کر کیوں وہ سوچتے ہیں کسی طرح بھلا ٹلے ہمارے سر سے اور مزدلفہ میں رات بھر قیام کرنا اور صبح فجر کی نماز جلدی پڑنا مزدلفہ میں اور سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے نکلنا یہ سنت ہے مگر وہ جو سواریوں والے ہیں وہ رات ہی لاکے ٹھوک دیتے ہیں ہیں منہ میں ساری سنتوں کا جنازہ نکل جاتا ہے تو پیدل چلنا ہی حصل حج ہے یا تو کر جالا آئیں گے تیرے پاس پیدل وعلیٰ کل زامر اور آئیں گے لاغر اونٹنی اوپر جو اونٹنیاں صحت مندے وہ تو آئیں گی لاغر بھی آئیں گی یا تین آئیں گی وہ اونٹیاں من کل فجن عمیر ہر ایک گہرے راستے سے درے سے لیشہدو منافع لہم تاں کہ وہ حاضری دیں اپنے نفع کی چیزوں کو وہاں دیکھیں کیا نفع ہو رہا ہے ایک ایک نماز کا ایک لاکھ نمازوں کا ثواب مل رہا ہے اللہ اکبر وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ اور وہ یاد کریں اللہ کے نام کو فی ایام معلومات ان دنوں میں جو دن متعین ہیں کون سے قربانی کے دن کس پر اللہ کا نام لیں عَلَا مَا رَزَقَهُمْ ان جانوروں پر جو ہم نے دیئے ہیں ان کو مِن بَحِيمَتِ الْأَنْعَامِ پَالْتُ جانوروں میں سے فَقُلُوا مِنْهَا تو جب ان پر اللہ کا نام لے لیا قربانی ہو گئی تو کھاؤ اس میں سے وَأَتْعِمُوا اور کھلاو تم اس میں سے الباعث حالات کے مارے ہوئے کو الفقیرہ یعنی محتاج کو ثُمَّ الْيَقُذُو تَفَسَهُمْ پہلے عرفات گئے وہاں سے واپس آئے کنکری ماری اس کے بعد قربانی کی قربانی کے بعد ثُمَّ الْيَقْذُو تَفَسَهُمْ اب اپنی مَحْل کو دور کرو مَحْل کو چیل کو دور کرو یعنی اب نہاؤ احرام کھولو وَلْيُوْفُو نُزُورَهُمْ اور چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کریں یعنی ایک قربانی تو کر لیں اگر کوئی منت مانی ہوئی ہے کہ اللہ حاج نصیب کرے گا اب نئے کپڑے پہن کر کے اور پھر محل کو چیل دور کر کے پرانے گھر کا تواف کرو اسی کو تواف زیارت کہتے ہیں یہی فرد ہے ذَلِقَ یہ بات تم نے سن لی اور سنو کوئی کہے کہ اللہ کی توحید کی یہ جگہ ہے مگر یہاں تو بعض جگوں کا بھی احترام کیا جاتا ہے قربانی کے جانور کا بھی احترام ہو رہا ہے تو یہ احترام کہیں شرک تو نہیں ہے کانانا یہ شرک نہیں ہے وَمَن يُعَظِّم شَعِ محرمات اللہ اور جو کوئی تعظیم کرے گا اللہ کی محترم کی ہوئی چیزوں کی فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ وہ اس کے لئے بہتر ہے بیت اللہ کا احترام کرو صفہ بروہ کا احترام کرو قربانی کے جانور کا احترام کرو اس مقام کا احترام کرو جو بھی اللہ کے محرمت والی چیزیں ہیں فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ عِنْدَ رَبِّ وہ اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے یہ شرک نہیں ہے وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ اور کس کس جانور کی قربانی کریں کہا حلال کر دیئے گئے تمہارے لئے سارے جانور اللہ ما يُطلع علیکم مگر جو تلاوت کیے جاتے ہیں تمہارے سامنے سورہ مائدہ میں گزر گئے وہ حرام باقی سب حالات فَجْتَنِبُ الرِّجْسَا لیکن سارے حج کا مقصد کیا ہے فَجْتَنِبُ الرِّجْسَا اوہ گند سے بچو بلکل یہ جو میں نے زور سے ترجمہ کیا نا حقیقت میں یہی ترجمہ ہے دیکھو اردی سبر علیہ اللہ میں اوہ گند سے بچو گند سے کیا ہے گند مِنَ الْأَوْسَان یعنی بتوں سے بچو اب بت گند نہیں ہے یہ تو گند کا یعنی شرک کا ذریعہ ہے لیکن قرآن نے اتنا زور دیا یہ گند ہے اس سے بدبو آ رہی ہے مِنَ الْأَوْسَان اس سے بچو یہ ہے مقصد حج کا وَجْتَنِبُ قَوْلَ الزُّور اور اب لبائی کہہ چکے ہو سچی بات اب جھوٹی بات سے بچو حنف جھوٹی بات سب سے بڑا شرک جھوٹی بات ہے حنفان اللہ اس حال میں کہ تم سب سے کٹ کر کے اللہ والے بن جاؤ اللہ کے ہو جاؤ کسی کے نہیں یہ فلانے کا فلانے کا نہیں نہیں اللہ والے بن جاؤ غیرہ مشرقی نبی دوبارہ تاقی اس حال میں کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے ہوں یہ اتنی تاقید کیوں کی جا رہی ہے شرک کے لیے آخر شرک کی تو ہے کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں وہ میں نے بتا ہمارے علاقے میں کوئی بھی بڑا گناہ ہو تو اس کو کہتے ہیں کوئی بڑا گناہ نہیں تھوڑا سا شرک ہے زہر آدمی تھوڑا سا گئے تب بھی تو مر گیا پیچھے بچا ہی کیا تھوڑا سا شرک ہے شرک تھوڑا سا ہے کیا ہے شرک وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فَقَانَّمَا خَرَّ گویا کہ وہ گرتا ہے مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے جب تک شرک نہیں کیا تھا تو کہاں تھا جب شرک کیا تو کہاں زمین پر گر پڑا زخموں کو میرے چور دیکھ کر حیرت بھی نہ حیرت نہ کر یہ بھی تو دیکھ میں گرا کہاں سے ہوں اور جب آدمی اللہ سے چھوٹتا ہے توحید سے تو پھر کیا ہوتا پھر لٹتا ہے پھر سارے لوٹتے ہیں اتھے ڈال پیسے اتھے سوٹنے اتھے سوٹنے پھر سارے لوٹتے ہیں ان کو کیسے کہا فَتَخْتَفُهُ تَعِرُ تو جو آسمان سے گرتا ہے پھر پرندے اس کو اچک لیتے ہیں یہ پرندے کس کو کہا جا رہا ہے شرک کے اڈوں پر وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں پیسے لوٹنے والے یہاں ڈال کپڑے بھی پھار دی اوئی درلا اوئی درلا یہ کھا جائیں گے تجھے یہ گد ہیں گد او تحوی بھی ریح یا تو پاگل ہوگا اور تجھے ہوا پھینک دے گی کہیں فی مکان سحید کسی دور جگہ میں ذالی کا یہ بات ہوئی یہ بات سن لی یہ ذالی کا یہاں توڑنا ہے سانس یہ بات تو ہو گئی اور سنو اللہ کے جو شعائر ہیں ان کا جو احترام کرے گا وہ شرک نہیں ہے قرآن پاک اللہ کے شعائر کا مطلب وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے صفہ اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہے قرآن شعائر اللہ میں سے ہے بیت اللہ شعائر اللہ میں سے ہے اس کا احترام کرنا احترام کرنا یہ شرک نہیں ہے وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهُ اور جو کوئی اللہ کے شعائر کا احترام کرے گا فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبُ تو یہ تو دل کے تقوی میں سے دلوں کے تقوی میں سے یہ تو دل کی بات ہے اللہ سے ڈرتا ہے تب ہی تو اس کا احترام نصیب ہوا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اور یہاں خاص طور سے جو قربانی کا جانور ہے وہ بھی ایک طرح سے شعائر اللہ میں سے ہے وہ پیچھے سورہ مائدہ میں گزر چکا کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دیکھ کر بھی یاد آتا ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے حاجی اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر جا رہا ہے اور اس کی نشانی ہوتی ہے اس کے گلے میں پٹہ ڈالا جاتا ہے اس کے گلے میں رنگ کر کے چمڑا ڈالا جاتا ہے تو یہ چمڑا دیکھتے ہی اس جانور کو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ کس کیلئے جا رہا ہے صرف اللہ ہی کے لیے قربان ہونے جا رہا ہے تو جانور کو دیکھتے ہی کیا یاد آ گیا اللہ یاد آ گیا نہ تو شاعر اللہ میں سے ہو گیا نہ تو یہ جانور بھی تھا تو اس کا بھی احترام کرنا ہے تو اس کا احترام کیا ہے جب یہ قربانی کے لیے تیار ہو گیا اور بیت اللہ کے لیے چل پڑا اب اس کا احترام کرو اس پر سواری نہ کرو اس کی اون نہ کٹو اور اس کا دودھ نہ نکالو الا یہ کہ کوئی سخت مجبوری ہو ہاں جب قربانی کا جانور تیہ ہے لیکن ابھی وہ قربانی کے لیے لجایا نہیں جا رہا ہے اس سے پہلے اس کا دودھ نکال رہے ہیں اس پر سواری کر رہے ہیں تب کوئی حرج نہیں لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اس کو یوں کہا تمہارے لیے نفع حاصل کرنا ہے فِيهَا ان جانوروں میں الَعَجَلِ مُسَمَّا ایک متعین مدد تک ثُمَّ مَحِلُّهَا پھر ان کا پہنچنا ہے الَلْبَيْتِ الْعَتِيقِ پرانے گھر تک وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَا اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کرنے کا ایک طریقہ مقرر کیا تھا ہر دور کے اندر اللہ کے نام پر جانور زباہ کرنے کا ایک طریقہ تھا لوگوں نے اللہ کا نام چھوڑ دیا غیر اللہ کے نام پر زباہ کرنے لگ گئے لِيَذْكُرُوا پھران کرنا اللہ کے نام پر کس لیے ہے تاں کے پتا چلے اللہ ایک ہی ہے اللہ ایک ہی ہے کون ہیں جکنے والے کون ہیں اللہ کے بندے جب ان کے سامنے اللہ کہا جاتا ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں کانپ جاتے ہیں وَالصَّابِرِينَ اور جو ڈٹ جانے والے ہیں اَلَا مَا أَصَابَهُمْ ان مسیبتوں پر جو ان کو اللہ کے راستے میں آتی ہیں وَالْمُقِيمِ الصَّلَا اور نماز قائم کرنے والے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو ہم نے ان کو روزی دیئے اس میں سے ينفقونا وہ خرچ کرتے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا هَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ اوپر گزرا تھا جو اللہ کے شاعر کا احترام کرے گا تو یہ جو قربانی کا جانور ہے اور اس میں خاص طور سے اونٹ اس کو بدنا کہتے ہیں عرب میں وَالْبُدْنَا اور قربانی کا اونٹ جَعَلْنَا هَا لَكُمْ مقرر کیا ہم نے اس کو تمہارے لیے من شعائر اللہ اللہ کے شاعر میں سے اللہ کی یادگار ہے کہ صرف اللہ کے لیے زبا ہوگا لَكُمْ فِيهَا خَيْرِ اس میں تمہارے لیے خیر ہے کیا خیر ہے جب تک یہ قربانی رہے گی قربانی کے جنور رہیں گے حج ہوتا رہے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی اور جب یہ بند ہو جائیں گے پھر قیامت آئے گی فَذْكُرُسْمَ اللَّهُ عَلَيْهَا صَوَاف تو اللہ ہی کا نام لو عَلَيْهَا ان جانوروں پر صَوَاف اس حال میں کہ یہ لائن میں کھڑے ہوئے ہوں اور جانور اونٹ جو ہے خاص طور سے بدنا کھڑا کھڑا زبا کیا جاتا ہے معلوم ہے سب کو اس کو یہاں گردن کے سب سے نیچے یہاں چھوڑا مارا جاتا ہے مارے ماشاءاللہ جمعوں میں اب اونٹ کی خوب قربانی ہوتی ہے جب پہلے قربانی نہیں ہوتی تھے بڑے بڑے کیا کہتے تھے کہ اونٹ کو سات جگہ سے کٹا جاتا ہے تو جب یہاں قربانی ہوئی سب سے پہلے تو کئی بڑے میرے پاس پوچھنے کے لئے آئے کہ یہ ہو گیا زبا میں نے کہا کوئی شک ہے آپ کو کہنے لگے اس کو تو سات جگہ سے کٹا جاتا ہے ابھی ایک ہی جگہ کٹا ہے نہیں نہیں یہ نیچے والی جو رگ ہے گردن کے نیچے سب سے چھاتی کے پاس اس کو ایسے ذرا سبچھوائے جاتا ہے چھرا تو جیسے یہ پھٹتی ہیں تو یوں سمجھو کہ دو انچی کی پائے پھٹ گئی یہاں سے خون نکلنا شروع ہوتا ہے اس کو پتا بھی نہیں چلتا ہے یہ ہو گیا رہا ہے بس اسی میں وہ کامتا ہے اور مرغے سے پہلے اس کی جان نکل جاتی ہے سب سے پہلے بالکل ایک تم جلدی تھنڈا ہو جاتا ہے فَإِذَا وَجَبَد تو جب وَجَبَد گریں پہلو جنوبوہا اس کے پہلو وہ پہلو کے بل گر جائیں فَقُلُو خَوَتُم مِنْحَا اس میں سے وَأَتْعِمُونَ اور کھلاو قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ کھلاو بھی اَلْقَانِعَا اس فقیر کو جو نہیں مانگتا ہے وَالْمُعْتَرَّ اور اس کو جو مانگتا ہے کچھ مانگنے والے ہوتے ہیں اور کچھ ضرورت مند ہوتے ہیں مگر مانگتے ہیں نہیں سب کو دو قضا علی کا اسی طرح سخرناہا ہم نے ان جانوروں کو تمہارے ماتحت کر دیا کیسے بھی سخر کر دیا آج بھی مسخر ہے ہم سب کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیسا تھا صرف اونٹ کے اگلے ایک پیر کو ایسے باندھا جاتا تھا پیچھے موڑ کر کے یوں باندھیا جاتا تھا اور اس کے بعد آپ نے ترے سٹھ اونٹ زباہ کیے آپ نے مبارک ہاتھوں سے قربان کیے مگر کیسے ایک قربان کرتے تھے دوسرا گردن ایسے کر کے کھڑا ہوتا تھا آگے یہ ہم نے تمہارے لئے مسخر کی لعل اللہ کم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو لیکن یاد رکھو یہ قربانی کی اونٹ کو گلہ کٹنا اسی کا نام قربانی نہیں ہے اصل مسئلہ مال کی محبت کو دل سے نکالنا ہے اللہ کے لئے قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے اس کا نام تقوی ہے لینالاللہ لحومہا ہرگز اللہ تک نہیں پہنچے گا اس کا گوشت وَلَا دِمَاؤُهَا اور نہ اس کا خون وَلَاكِنْ يَنَعْلُهُ تَقْوَى لیکن اللہ تک پہنچتا ہے تقوی منکم تمہاری طرف سے قدالی کا سخراہا اسی طرح اللہ نے مسخر کر دیا اس کو تمہارے لئے لِتُقَبِّرُ اللَّهُ تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو تکبیر کرو عَلَا مَا حَدَاكُمْ اس طریقے پر جس طرح اللہ نے تم کو سکھایا یعنی جانور پر کو بسم اللہ ہی اللہ ہو اکبر اور عید کے دن کبریائی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ایک راستے سے آو دوسرے راستے سے نماز میں بھی چھ مرتبہ زائد کو اللہ ہو اکبر وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ اور جو تقوی کے درجے چڑھتے چڑھتے احسان کے مقام پر پہنچ جائیں تو خوشخبری دیجئے احسان کرنے والوں کو احسان وہ درجہ جس میں آدمی اللہ کی عبادت کرے جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا اس کا ایک ترجمہ تو یہ بھی کرتے ہیں کہ دیکھو حج کے عبادت کے اوپر اور قربانی کی عبادت کے اوپر لوگ بڑے اعتراض کرتے تھے اللہ نے تمہاری طرف سے ان کو جواب دے دیا اللہ جواب دیتا ہے تمہاری طرف سے ان کو لیکن ایک دوسرا معنی جو زیادہ نزدیک ہے کیا صورت حجرت کے موقع پر ناظر ہو رہی ہے اور ذکر کس کا ہو رہا ہے حج کا لیکن حج کرنے دے رہے ہیں محلوک کانا حج کرنے دے رہے ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی حجرت کے فوراً بعد حج کرنے کے لئے گئے ہیں جیسے حج کرنے کے لئے گئے تو انہوں نے امیہ کے یہاں قیام کیا چونکہ وہ ان کا دوست تھا تو امیہ کو کہا کہ مجھے اس وقت میں لے جانا تواف کرنے کے لئے جب وہاں بھیڑ بھاڑ نہ ہو وہ دوپیر کے وقت میں لے گیا چونکہ دوپیر میں بھیڑ بھاڑ نہیں تھی تو تواف کر رہے تھے تو اچانک آگے سے ابو جہل آ گیا تو اس نے پتہ ہے کیا کہا اس نے کہا یہ بے دین بزرگوں کا گستاخ یہ بیت اللہ میں تو امیہ نے کہا کہ نہیں یہ میرا ساتھی ہے اس نے کہا کہ اگر امیہ کے ساتھ نہ ہوتا تو میں تیرے ٹکڑے کر دیتا حضرت ساتھ کو غصہ آ گیا فرمایا تو میرے ٹکڑے کرے گا میں نے ان کانوں سے سنا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے ہی ٹکڑے ہوں گے اس پر بات تھوڑی بڑھنے لگی امیہ کہنے لگا حضرت ساتھ سے آپ زیادہ زور سے نہ بولیں یہ اس علاقے کا سردار ہے خواب خواب غصہ ہو جائے گا حضرت ساتھ کو اور غصہ آیا فرمایا جھڑ دے جانے دے میں نے تو تیرے بارے میں بھی سنا ہے کہ تیرا بھی کام ہونے والا ہے یہ ڈر گیا یہ ڈر کے مارے بھاگا گھر تو ہمتہ کامتہ گھر گیا بیوی نے پوچھا کیا ہوا کہتا ہے میرے لیے میرے بھتیجے نے یہ باتیں کہیں ہیں اور وہ جو بات کہتا ہے وہ پوری ہوتی ہے اب تو پکا میں مارا جاؤں گا چنانچہ غزوہ بدر میں یہ نہیں جا رہا یہ جا رہا تھا بیوی منع کر رہی تھی اور پھر یہ بھی نہیں جا رہا تھا مگر ابو جہل اس کو زبردستی لے گیا کھینچ کے واپس پلٹے بات چل رہی تھی حج کی اور حج کیا جا رہا ہے وہاں تو خبزہ ہیں ابو جہل کا وہ حج کرنے دے رہا ہے کسی کو نہیں کرنے دے رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ حج ہوگا کیسے یہ قربانی کے جانور ہم کریں گے کیسے قربان ان اللہ یدافعو فرمایا ہمیشہ ایسے محول نہیں رہے گا حالات بدلیں گے بے شک اللہ تعالی دفاع کرے گا ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں وہ جائیں گے حرم میں حج کرنے کے لئے ان اللہ لا یحب کیوں دفاع کرے گا ان کافروں کو کیوں ہٹائے گا اس لئے کہ اللہ تعالی پسند نہیں کرتا کل خوانن ہر ایک خیانت کرنے والے کو یہ خائن ہیں کفور نہ شکرے کو پسند نہیں کرتا یہ نہ شکرے ہیں اب خدا ان کو اپنے گھر سے ہٹائے گا ان کو نکالے گا اور تمہیں یہ جگہ نصیب ہوگی اتنی بات اگر کہتا ہے قرآن تو ہم سب کہتے ہیں کہ پھر تم مزے ہوگے مزے ہوگے کہ خود پا خود اللہ سارے کام کر لے گا اور حج کے لئے محول بن جائے گا اور اللہ تعالی دفاع کرے گا اور ایمان والے جائیں گے فرما یہ تب کچھ ہوگا مگر تم کو بھی کچھ کرنا پڑے گا جس کے لئے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں پہلی مرتبہ وہ آیت نازل ہوئی جس میں ایمان والوں کو اجازت ملی کہ اے مظلوم اب تجھے اجازت ہے تم ظالم کے دانت توڑ دے اجازت دی گئی للذین ان لوگوں کے لئے یقاتلونا جن سے جنگ کی جا رہی ہے ہم نہیں جنگ کر رہے ہیں وہ ہم سے جنگ کر رہے تھے تیرہ سال تک جنگ کرتے رہے ستاتے رہے مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا ان کو اجازت دی جا رہی ہے کیوں اجازت دی جا رہے ہیں انہم ظلموں اس لئے کہ ان پر بہت ظلم ہو چکا ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ